بسم اللہ الرحمن 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 محفل اور دیگر تقریبات کے لیے ساؤنڈ، چینریٹر، مووی، اشتہارات، لائٹنگ اسٹیج دستیاب ہیں تمام علامہ اکرام، نادخان، نقیب اور قررہ حضرات کی کیسرز، سیڈیز اور کتب دستیاب ہیں لاسانی ساؤنڈ سسٹم، ریل بازار، داتا چوک، نزد مرحاج پرنٹرز، منڈی بچیانہ، پروپرائٹرز، رانہ فیاض احمد تبصم، نقشبندی قادری کانٹیکٹ 0300-7841-563 0300-7840 جبال آقا نے فرمایا کہ سادھی لکھو سلو علیہ وآلہی کوئی زبان خاموش نہ رہی اپنے آپ کو بختوں والا سمجھ کے بولئے سلو علیہ وآلہی لفظ جب تک حضور نہیں کرتے یا رسول اللہ ہم تیری گفتگو نہیں کرتے بہارِ چمن میں آتی ہے تیری ظلفوں کی بات ہوتی ہے جب یہ سلجے تو دن ہوتا ہے جب یہ الجے تو رات ہوتی ہے اور وعدہوں لا شریک ہے رب ساڈا وعدہوں لا شریک ہے رب ساڈا پردہ پوشے ننگ ملنگیا دا پتھر وچو پاندہ کیڑیا نو تورہ توردہ علونیا لنگڑیا دا محبت نے رالک پر بولو سبھان اللہ زرہ پڑی حاضری دا ثبوت دیو پتھر لگے میں سرکار دے دیوانت پیٹھے محبت نے بولو سبھان اللہ وعدہوں لا شریک ہے رب ساڈا پردہ پوشے ننگ ملنگیا دا پتھر وچو پاندہ کیڑیا نو تورہ توردہ نو لیا لنگڑیا دا اور چنگیا نالتے ہر کوئی پیار کردہ ہمیں کوئی نئی گندیاں مندیاں دا وارس شاہ اسا فقیرہ دی کمیں گزر ہوندی جے رب ہوندہ صرف چنگیا دا وارس شاہ اسا فقیرہ دی کمیں گزر ہوندی جے رب ہوندہ صرف چنگیا دا کیونکہ چڑتے سورج پھلتے ویکھے پجھے دیوے پلتے ویکھے ہیرے دا کوئی مول نہ تارے کھوٹے سکھے چلتے ویکھے اور جنہ دانا جگھ دے کوئی اووی پتر پلتے ویکھے لوکی کہندے داڑ نگل دی میدے پتھر گلتے ویکھے اروتی رحمت دے نال بندے پانی اٹھتے چلتے ویکھے اور جنہ یار نکیتا رازی بلیا اوہت خالی مندے جنہ یار نکیتا رازی بلیا کیونکہ راب 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 کرتے بڑھے ہو گئے مول نہ پندت سارے راب دا خود پھرانا لپا تے پڑ علم کتابہ ہارے راب تا تیرے اندر وستہ تے ویچ قرآن اشارے بلے شاہ بلے شاہ راب اوسنوں ملدہ جنہ یار تو تن بنوارے بلے شاہ راب اوسنوں ملدہ جنہ یار تو تن بنوارے یا رسول اللہ سارا قرآن تیرے رنگے بیان لگتا ہے اس کا کاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے اور جب بھی سوئے افلاق پہ نظر جاتی ہے ناصر یہ چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے نعرہ تکبیر بول بول میرے بیر نعرہ تکبیر جدی زبان پا کے ہت صافے او ہت بار کڑ کے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیا کہنے سنیا دے بچے دے زبان اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سلامت رہی اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے اب آپ رسی بخار بغیر کسی تمہیز کے تلاوتِ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے لئے قاری القرآن زند القرآن فخر القرآن نجم القرآن جناہ محترم قاری نظیر احمد سلطانی صاحب آپ سے التماس ہے کہ آئے اور نجپال آقا کے بارگاہ میں تلاوتِ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی سعادت حاصل کریں قاری نظیر احمد سلطانی صاحب سلطانی صاحب سلطانی صاحب سلطانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبحان ربیك رب العزات سبحان روامی عَن ما יصیفون م linear سبحان رتما تأخدام سبحان رحمن الرحمن الرحمن الرحیم سبحان روامی سبحان روام الرحمن الرحیم سبحان رحیم والحمد للہ رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وسلام على المرسلين سبحان اللہ رب العزة عما يصفون وسلام موسیقی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 روحیم روحیم روحمان سبحان اللہ سبحان اللہ روحیم 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 روح سماء رفعها ووضع النیذان سماء رفعها ووضع النیذان وقیموا الوسن بالقصط ولا تخفر المیذان سماء رفعها ووضع النیذان سماء رفعها ووضع النیذان موسیقی 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 زبان رب المسرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكنذبار مرد البحرين ينتقيان بينهما بردخ لا يبضيها مرد البحرين ينتقيان بينهما بردخ لا يبضيها مرد البحرين ينتقيان بينهما بردخ لا يبضيها موسیقی 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 عوامی شردی افتا سنا خان یعنی محترم محمد رفیق طاہر صاحب افتاڑا والا اور محترم کی بلا فیاض احمد تبصم صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے بندہ نجیز دل کی اتھاں گرائیوں کے ساتھ بزم پاک کے اندر خوش آمدید کہتا ہے مجھے انتظامیوں کی طرف سے جو حکم ہوا ہے میں نے اپنی حاضری کے اندر لجپال آقا کے دو سنا خانوں کو پیش کرنا ہے انہی کے درمیان میں نے اپنی حاضری بھی پوری کرنی ہے اور اس کے بعد دوسری نشست کے اندر قبلہ فیاض احمد تبصم صاحب آپ کے مائے کے حوالے کرنا ہے ماشاءاللہ اب تو آہستہ آہستہ جمع غفیر بنتا جا رہا ہے لجپال آقا کے دیوانوں کا ایک بار محبت سے ہر طرف سے سبحان اللہ کے آباز آنی چاہیے تھوڑی سی بیس کام کریں احسن انداز کے ساتھ لاسانی ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے اللہ واقع اپنے حبیب کے صدقہ آپ کے کاروبار میں مزید برکت ادافے میں ایک بار پھر پڑی ہے سبحان اللہ چونکہ یہ محفل پاک آلِ نبی اولادِ علی کی زیرِ صدارت ہے ان کے گھر سے بات کو شروع کرتا ہوں علی و علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں علی و علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہیں کے نقشے قدم پر چل کے اصول بنتے ہیں علی کے گھرانے کی عظمت جو پوچھو علی وہ ہیں جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں علی وہ ہیں آئیے پیر سیئر ناصر حسین ناصر چشتی فرماتے ہیں کہ جے دردان دا دل لچ قبیلہ نہ ہوندہ مقدران دے کبی ساوا تیلا نہ ہوندہ ساڑی تناصر سواوی نہ مل دی جے آلِ نبی دا وسیلا نہ ہوندہ ساڑی تناصر سواوی نہ مل دی جے آلِ نبی دا وسیلا نہ ہوندہ آباب زبکر بقیدہ اپنی حاضری کو پشکا رہا ہو حمد ہے اس ربِ کائنات کی جس نے مختصر سے نفس کن سے کائنات کو بنایا پھر کائنات کو آفاق آفاق کو آسمان آسمان کو ستاروں ستاروں کو چمک چمک کو سفیدی سفیدی کو رنائی رنائی کو زبائی زبائی کو سورت سورت کو سیرت سیرت کو انسان انسان کو اخلاق اخلاق کو ایمان ایمان کو قرآن قرآن کو صحبِ قرآن صحبِ قرآن کو قد جاؤ کو من اللہ نور سے سجایا تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا محترام کے قابل جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ تیرے صدقِ محمد سبحان اللہ تیرے صدقِ محمد ایک واری محبت نے تو سی بھی بولو تیرے صدقِ محمد جن ڈشکالتے مانے او بندہ بولے گا تیرے صدقِ محمد بڑان والے آہ اے دے بیار و جن دنیا حافظ شیر محمد صاحب خالق نے محبوب کو خود بنایا خود سجایا خود فرمایا اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا نہ اب ہوتا نہ تب ہوتا نہ ادھر نہ ادھر نہ حجر نہ شجر نہ بہر نہ جن نہ ہور نہ غلوان نہ جنت نہ رضوان نہ فلک نہ ستارے اے محبوب تیری ذات کی قسم اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے چودہ سو سال کے بعد بھی کوئی یہ آواز نہ دے کلندرِ لاہوری سے پوچھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں جاں لہو کلم تیرے صدقے میں صدقے صدقے محمد بڑھان والے آر عیدِ پیار وِجِ دُلیاں سجان والے آر عیدِ پیار وِجِ دُلیاں سجان جب دنیا میں حضرت آجم علیہ السلام کو اتارا گیا آپ کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی لفظ محمد میں جب آپ کی آنکھ نے دیکھا لفظ محمد کو تو آپ بھی کہتے ہوں گے تیرے صدقے محمد بڑھان والے آر جب نو کی کسٹی کو اپنی منزل ملی آپ بھی کہہ رہے تھے تیرے صدقے محمد بڑھان والے آر اور یونس کو جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا تو آپ بھی کہہ رہے تھے تیرے صدقے محمد بڑھان والے آر حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ خنجر رکھ جا کہا بیٹا اسماعیل یہ بات ایسی ہے تیرے صدقے محمد بولو بولو جیڑا سرکار دلنگر دے پلدائے او بولے گا جیڑا چوبریوں نہ بولے سجی آتھنو بلاد کر کے سٹیج بانے بھی بولن تیرے صدقے محمد بڑھان والے آر کیمرہ بین کیمرہ گھما بتا لگے تیڑا کیڑا میرے آقا دمینڑ ویلے بیٹھائے بول تیرے صدقے کہ میں صدقے تیرے صدقے محمد بڑھان والے آر حید بیار ویچ دنیا سباب ازی بکار جب امام علی مقام حضرت امام حسین مدینہ سے اپنا لشکر ریکھ کر بلا جا رہے تھے یہ کہہ رہے ہوں کہ تیرے صدقے محمد بڑھان والے آر نوک نیزہ پہ یزیدیوں کو بتایا ہوگا تیرے صدقے تیرے صدقے میں صدقے تیرے صدقے محمد بڑھان والے آر حید بیار ویچ دنیا مولا سجاب زین العابدین آپ نے شام کے اندر یہ کہا ہوگا تیرے صدقے محمد کیونکہ ظلم جتنا بھی تکڑا سئی ظلم تیرے صدقے تیرے صدقے تیرے صدقے محمد بڑھان والے آر حید بیار ویچ دنیاں سجاب تیرے صدقے تیرے صدقے محمد بولے او دی ہاتھ مہار زبانیے او دی دو جاگتے سلطانیے اتھے مکے اکل انسانیے مکچان بدر مکچان بدر شاہ شاہنیے متھے چمکے لات مرانیے کالی ظلف تیارت مستانیے مخمورتی حنمد بریاء تکرامت موتے دور حسی مازاغ نظر وہ شم سے جبی جنوے کے آبے رابط یقین اس صورت ہے اس صورت تھی اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کجانے جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ سبت بھاگ اکھی دے جگہو ڈھولن مک اشکنو لکھلاؤ ڈھولن حجریتی مسجد آو ڈھولن انہ سکدیاں تے گرلاندیا تے انہ موڑ موڑ شادیاں پاندیا تے شالبہ تاور او گھڑیاں کیونکہ فرقہ دیرات لمبیری ہے یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اس دہشت گردی کو ہمارے ملک سے خطف کر دے یا رسول اللہ رابط موتے پور حسین مازاغ نظر وہ شمس جبی جنوے کے آوے رب دیتی اے صورت ہے بے صورت تھی اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کے جانے جہان آکھا سبحان اللہ بلو چودری بڑھ کے نہیں سرکار درد کمی بڑھ کے دو واتھا نو بلند کر اے تیرہ ہاتھ کسے دے گے جو کڑا نا پوے بول سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے مہر علی پانجتان سوالک نارے حیدری کتھے مہر علی کتھے تیری صدا مشباز تکھی کتھے جان لڑیاں جو کہ کوئی مشل نہ دھولڑ دی ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے اجی کوئی مشل نہ دھولڑ دی چپ کر میرے علی اکھے جان نہیں وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چپ کر مہر علی اٹھ فریدہ اٹھ فریدہ ستیا تسٹریا تلیا جا جے مل جوئے بخش آتے نو تو بھی بخش آجا نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری سبحان اللہ اللہ پاکہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے لاسانی سونڈ سسٹم واقعی بھئی فیاض بھئی ان کا لاسانی نہیں ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اب آپ زیباکار میری حاضری کے پہلے سنافان رسول گدائی دربطول بلبل مدینہ بلبل چمنستان مدینہ محترم کاری ابراہیم صاحب آپ سے انتماس ہے کہ اللہ جپال آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں محترم کاری ابراہیم صاحب اور جیسا کہ مجھے حکم وہ ایک شرم محتسر سے ٹائم کندری کاری ابراہیم صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے محترم کاری کاری ابراہیم صاحب حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم نور میں نور علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم سید علیہ محمد رسول اچانا نام سوڑے حضور پاک دا اچانا نام سوڑے آ اے حضور پاک قدیم دا اے اے نات دا فن اے کال دا نہیں اے اے سجدہ ہو آ بے نہیں تے جتنی دیر تک اے نات نہ ہو اے پڑی جا ہو کوئی پندال بھی اے سجدہ ہو نہیں تے ناصر شاہ ہو اے نات غضا ایسی ہی ناصر شاہ ہو اے نات غضا ہو ایسی ہی ہوئی بندہ سن دے ہو سنایا ہاں ہوئی رجدہ آ نہیں تے نات ہو اے نالو حضور دے جوڑا پڑا ہو جیڑا کسے قیمت تے ہو ٹو 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 دا نہیں کہ جس جگہ تے اے ذکرے ہوئے حبیب ہوئے اس مکان نوں ہو большой و usar جھی دے اکھği ہوئی ناصر شاہ ہوئے 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 دا منو حضور دا آوی چھوٹ دا آنے تے مولا اے لی دا اے نارا لامنا چائی دا ساڑا حق بن دا اے سنیاں دا اے مولا لی نوئی منا منا چائی دا تے مولا لی دا جتے بردو وظیف عمر اتھے چل کے جا منا چائی دا تے مولا لی دا جتے دشمن اے نظریاں اے اتھے نارا لی دا اے لی دا اے لی دا اے لی دا بے بسم اللہ تے عیسو میں اللہ دو اے گناہ بارا اے لی دا 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 ا اے حد دون دو تھوڑا درود لبیل جیندائیٹ پسرا میں قربانو تناتا ہی جینوں میں لیا لبی سہرا اے حد دون دو اباب عزیبکار محترمکاری ابرہیم صاحب بجبالہ کا کبارکہ ہم نظرہ نہیں کیتے پیش کر رہے تھے چونکہ وقت بھی کم ہے اباب عزیبکار اس بزمکے یعنی صلی اللہ عنہ رسول جنہاں محترم شاہر میں موجشتی صحیح اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں انتہائی مشکور ہوں جناب مہر فیاد بابو صاحب اور ان کے جتنی بھی انتظامی گرام ہیں جنہوں نے اس خوبصورت محتل کا انتظام و انسلام کیا اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش اپنی بلند کا بارگاہ میں کبولو مرضور فرمائے سب کہہ دیا آمین اور اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بلند بارگاہ میں کبولو مرضور فرمائے تو کوئی زبان خموشنہ رہے سامل کر درد پاک کا نظرنا پیش کریں سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ سامن کر پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یاد رسول اللہ وصلم علیہ کا یاد حبیب اللہ خدا نے کلمے میں خدا نے کلمے میں یہ تمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے کہ یہ اور بات کوئی عمل کرے نہ کرے یہ اور بات یہ اور بات یہ اور بات کوئی عمل کرے نہ کرے نماز میں بھی درود سلام رکھا ہے نماز میں بھی درود سلام رکھا ہے اور شاہوں سے ملانا شاہوں سے ملانا شاہوں سے ملانا تب انگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے کہ آرم کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو ہم کو تو مقدر بھی تیرے تر سے ملا ہے اور ڈوب سکتی نہیں توفان کی تگیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں تو سامل کر پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا ہاں ہاں آئے کہ تھانڈ بات شہانے تے تخت سارے سارے نبیان تے ولیاں توں وار دے ماں سوف 맞ے امیرہ تے تاج رانے اوہ دے کھجیاں دے بستر توں وار دے سارے کہہ دو سبحان اللہ صوف جتے امیرہ تے تاج ران دے اوہ دے کھجیاں دے بستر توں وار دے ماں اور عظمتیں سارے زمانیں دیا بی بیا دی زہرہ پاکٹ چادر تو وار دیوان لیکے تاج سکندری جی کر دائے کملی والے دنو کر تو وار دیوان لیکے تاج سکندری جی کر دائے کملی والے دنو کر تو وار دیوان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی شام میں شیر پش کر رہا ہوں کہ گلے علی دی کر دیا سامان سارے کہ دو سبحان اللہ کہ گلے علی دی کر دیا سامان سامان ختم ہو ویندائے قصہ علی دا حاکم نہیں مقدار انسان ختم ہو ویندائے کہ ہے درد دیوان کہ ہے درد دیوان کہ ہے درد دیوان ارمان ختم ہو ویندائے کہ دو جا پیر رکاب تے نہیں رکھ دے قرآن اور وقت کی ملحوز ایک خاطر رکھتے ہوئے میں ایک ہی کلام پڑھ کر اجاز چاہوں گا کہ لجے پال سانول ہا لجے پال سانول سمجھا رہے ہیں 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 اگر پال سانول ہا لگیان پانچا کو جیت کملی نوکل نال لا چار لجے پال سانول اور لٹڑی بھی گیا لٹڑی بھی گیا کہ پٹڑی بھی گیا تو سمکھیں بٹایا پاگل میں تھیں یہاں اگاں کئی نہ کرسا ہو بخشو خطا چاہ کو جیتے کملی نو گل ڈال لاچاہ لج پال سانور ہو لج پال سانور اور ٹپی آت چڑھ کے پائی بھی پرائے مجھا ستایا پائی بل دی بھائے لٹڑی تے پٹڑی دا بہرہ بسا چاہ کو جیتے کملی نو گل ڈال لاچاہ لج پال سانور ہو لج پال سانور ہو لج پال سانور ہو لگیاں نی پاچاہ کو جیتے کملی نو گل ڈال لاچاہ لج پال سانور ہو لج پال سانور ہو اقیدت میں لگر نہیں کھا کہا تو باوے نہ بولے جڑا ہونے ہونے سرکار لنگر کھا کہا بولے سبان احلا زندگی دل جپتہ نی دوبارہ ملکات ہونے یعنی یہ کہ گل ضرور کرنگا جڑی زبان کیسے دی خوش آمد باستے بولے این میں نی ایم پی ای دی ویڈیائی باستے بولے کتے ہیں دی لڑائی چھ بولے والدین دی نافرمانی باستے بولے گندے مندے لفظاں باستے بولے سرکار دے ذکر واسطے نہ بولے اس زبان نمو جو کٹ کے بار سکھ سرنا چاہتے ہیں محبت نہ بولو سبحان اللہ ایک وری فیر بولو سبحان اللہ کیمرہ میں نے بھائی زرہ میں نے تُس ہی بھی نظر نہیں آ رہی یہ کوئی پالا کیمرہ گھوماؤ کیوں بندہ ڈنڈی مار کے بیٹھا ہے بولے سبحان اللہ اب اب ازی بکار ذکر کرنا ہے سیدنا امیر المومنین امام المشارق امام المغارب دماد رسول شہر بطول بابا جان حسنین کریمین فاتح خیبر آپ کے سامنے ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کی ساماتے کو چیک کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ ساری بلندیاں ختم ہوتی ہیں جہاں پہ ساری بلندیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے جس بلندی کی ابتدا ہوتی ہے اسے علی کہتے ہیں جہاں پہ ساری بلندیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے جس بلندی کی ابتدا ہوتی ہے اسے علی کہتے ہیں علی علیہ و سام کا کہتے ہیں علی بالا کو کہتے ہیں علی امام کو کہتے ہیں جو انسان سمجھ میں نہ آئے اسے علی کہتے ہیں ارے بابا ایک پاؤں ایک رکاب کے اندر ہو دوسرا پاؤں دوسری رکاب کے اندر رکھنے سے پہلے جو پورے کا پورا قرآن تفسیر کے ساتھ پڑے اسے علی کہتے ہیں کسی نے پوچھا یا علی کبھی خدا کو دیکھا ہے میرے پیر علی نے فرمایا مجھے قسم میں اس پیدا کرنے والے کی علی اس وقت تک اپنا سر سجدے سے اٹھاتا نہیں جب تک اپنے خدا کو بڑا لجبال ہے علی تم کیا جانو علی کیا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا میں علم کے شہر ہوں دروازہ علی ہے اب دیکھنا یہ ہے شرافت کا شہر نبی ہے دروازہ علی ہے ایمان کا شہر نبی ہے دروازہ علی ہے شجاد کا شہر نبی ہے دروازہ علی ہے سخابت کا شہر نبی ہے دروازہ علی ہے عربی لغت کے اندر شیر کئی قسم کا ہوتا ہے اسد بھی شیر کو کہتے ہیں حارس بھی شیر کو کہتے ہیں زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں زرگام بھی شیر کو کہتے ہیں غزنفر بھی شیر کو کہتے ہیں عباس بھی شیر کو کہتے ہیں حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں اسد وہ شیر ہوتا ہے جو شیروں جیسا غرور لے کے سو جائے اسے اسد کہتے ہیں جو بچوں میں جا کے پیرہ دے اسے ہارش کہتے ہیں کچھ سویا کچھ بیدار زیغن کہتے ہیں مکمل بیدار کو زرگام کہتے ہیں جو پنجے سوار کرے غزنفر کہتے ہیں جو اپنے دشمن کریے سینہ تان کے نکلے اسے غازی ابغاز کہتے ہیں چاہے مرحب ہو چاہے خیبار ہو جو دشمن کے دکڑے 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 کرے اسے پیرہ در کہتے ہیں جیسا 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 محبت نہ بولو سبحان اللہ جس کی رہایا حسن حسین ہو اس علی کی نوابی کے کیا کہہ دے یہ پیر علی نے بتایا اگر پانی زمین سے اٹھے بھاب کہتے ہیں آسمان سے گرے پرسات کہتے ہیں جم کے گرے آولے کہتے ہیں گر کے جمیں پرف کہتے ہیں آنگ سے نکلے آنسو کہتے ہیں جسم سے نکلے پسینہ کہتے ہیں پھول پہ گرے سبنم کہتے ہیں پھول سے نکلے ارک کہتے ہیں نبی گیڑی کے ذریعے نکلے زم زم کہتے ہیں پتھروں سے نکلے چشمہ کہتے ہیں پتھروں سے چلے ندی کہتے ہیں ندی بند کر پھیلے دریاء کہتے ہیں دریاؤں کے مجموعے کو سمندر کہتے ہیں ارے بابا کترا سمندر میں آ نہیں سکتا تو بات کرتا ہے پیر علی کی علی تو دور کی بات ہے کلندر سمجھ میں یاد پھر میرا مولا یلی نوابا دنواب اے علی پھر میرا مولا بولو نای علی نوابا دنواب اے علی اوہ یا بڑے داری دے بندی آنو اوہ یا بڑے داری دے بندی آنو کلندر بڑا جاندے بڑا لجوان ابھی تک میرا زور لگا ہے اب میں مہمان بھی ہوں آپ نے قدر بھی کرنی ہے آپ میرے ساتھ بولے گے اب وہ دل ذڑکے کا وہ زبا بولے گی جو مولا علی کو مولا مانتے ہیں آپ میرے ساتھ مل کے بولیں گے من گنتو من گنتو مولا من گنتو مولا ہم سب کا مولا لگتا ہے ادھلے چپ بیٹھے ہیں من گنتو مولا من گنتو مولا ہم سب کا مولا تکزیر قرآن کی تنبیر اماں کی تیجبی پاہر حسنین قوالی بدتول کا شاہر جاہر ہی جاہر وہ ایک سچائی سرکار کا بھائی سجا خلیفہ ہم سب کا وظیفہ بیار والا تلوار والا دمست کل اندر دمست کل اندر دمست کل اندر تیرے دل دے اندر میرے دل دے اندر عبادت تیری عبادت میری ریاضت تیری صدیق کا مولا عمر کا مولا عثمان کا مولا فاجہ کا مولا سنیوں کا مولا مسجد میں شہادت کعبے میں ولانت کیونکہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا قلی بولی جمن بولا علی مولا علی مولا رب نے آپ بڑھ بھائیا علی مولا علی مولا نبی نے خند بول بول لا مولا علی بولا مولا علی بولا مولا علی مولا علی وبران علی ونوار علی زیشان علی مرحان علی پانچ تن سوالک نارے حادری نارے حادری ابب عزیز بکر چار اشار کی حاضری کے لیے محترم مقاس عزم صاحب آئی گئے اس کے بعد ملک و ملت کے عظیب نقیب شہنشاہ نقابت محترم محمد فیاض احمد عزم صاحب آپ مائک پہ آ جائیں گے انشاءاللہ لعزیز بغیر کسی تمہید کے محترم محمد وقاس عزم صاحب اعوذ باللہ بشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکت ذکر اکت صداقل العظیم ابابد محفل سجانا زادہ پڑنا دوڑا محبت دنا البیٹھ کے سننا اللہ پاک اسپاک محفل نو اپنی پاک بارگج قبول فرماوے باواز بلندہ کو آمین بس انشاءاللہ میرے دامن لیندہ صرف چار اشار پڑھ کے میری حاضری مکمل میں دعا کرنا ہوا کہ اللہ پاک اس محفل دا صدقہ سانو سارا نو مدینہ شریفی زراد نصی فرماوے کوئی زبان خموش نہ رہا باواز بلندہ روشی پڑھی ہے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ساڑے علاقہ دے بہت خوبصورت آواز دے مالک محترم رفیق طار صاحب بس کچھ دن تو بعد عمرہ شریفی صدا ہے حاضری وست جا رہینے مدینہ جانا ہے پر منگنا کو جنے مدینہ جانا ہے پر منگنا کو جنے اکلام پیش کرنا محبت نہ سماد کرنا ایک واجی کا جواج کیا کو سبحان اللہ مدینہ جانا کے سوال آنو مدینہ جانا کے سوال آنو نئی دسڑا پیدا سوال کے یہ مدینہ جانا کے سوال آنو نئی دسڑا پیدا سوال کے یہ او جانے دینے دھیلاندی بولی او جانے دینے او جانے دینے دھیلاندی بولی پتا یو نانوں کے حال کی یہ او جانے دینے 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 دیں دے بارے سنیں اجے تو یوسف دے بارے بڑے جوے کھلے دوں تو چلنے عربی جوے کھلے دوں تو چلنے عربی تیتس دا حسن و جمال کے اے او جانے دینے او جانے دینے او جانے دینے دھیلان دی بولیں پتایوں نانوں کے غال کے اے اور عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے عجیب بلدے عجیب عجیب بلدے نے کلمہ پڑھ کے نے کہندے سونا اے ساٹھے ورگا ہو جو رے ورگا کوئی بڑھ کے آوے ہو جو رے ورگا نا 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 ہو جو رے ورگا نا موچنگا نا گلچگی ہو جو رے ورگا کوئی بڑھ کے آوے کسے دیئے تھے مجال کی اے او جانے دینے دھیلان دی بولیں پتایوں نانوں کے حال کی اے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں گولی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں گولی ہے وہ میرا یلی میرا یلی میرا یلی ہے ساریاں مل کے پڑھنے وہ میرا یلی میرا یلی میرا یلی ہے دلہن بنی فاطمہ دولا ہے مرتزا دولا ہے مرتزا دلہن بنی فاطمہ دولا ہے مرتزا ہے کہ بن تھنگوں میں Julились ہمارات مدینے سے چلی ہے خو میرا یلی میرا یلی میرا یلی ہے وہ میرا یلی میرا یلی میرا consideration اجازت ہے مارلو مارلو میری باری باہ دے چھے نعرہ تکبیر اس طرح نہیں پتا چلے عاشق بیٹھے محفل ماشاءاللہ بڑے اروجتے ہیں میرے بھائی عدیب صاحب نے بڑے کمال کے ساتھ نقابت کے فراز انجام دیئے ہیں لیکن آپ خموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں اب آواز بلند نعرہ تکبیر جو اللہ کو ایک مانتا ہے ایک ہاتھ بلند کر کے کہے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت عقیدہ یہ بھی ہے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی اب آپ نے کہنا ہے زندہ باد ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے عوض باللہم شیطان رجیم بسم اللہ زحمان الرحیم یا صاحب الجمال ویسید البشر مم وجہ کل مونیری لکن نبیر القمر لا یمکن سناو کما کان حق ہو بعد اس خدا بزلگتوی قصہ مقتصر بلگل اولاب کمال ہی کشفت جعب جمال ہی حسنت جمیع اخصال ہی مقدر والا بولے گا صلو علیہ باعواز بلند صلو علیہ وآلہ حاضرین محفل شمع رسالت کے پروانو حرم کعبہ کے پاس بانو ملت اسلامی حمد والو حبیب خدا کے دیوانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اکرامی قدر اللہ رب العزت کا خاز کرم میرے کریم آقا لج پالا کا قاسم نومہ ربانی واقفی اسرار رحمانی عالمی علومی عرفانی سیدو سردار کل مرکز اعتدار کل کافلہ سردار کل حاصل اصاف کل مستر انوار کل سرور کائنات جان کائنات جان جہان کائنات یعنی احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت ہے میرے پیرو مرشد پیرو تاریقت رہبر شریعت ممبائی رشت و ہدایت پرورتہِ اگوشِ ولایت آلِ نبی اولادِ علی شہزادِ غوث البراء پیر سید محمد زفر اقبال عابد شاہ صاحب زیبِ سجادہ نشین آستانہ آلیہ لسانیہ حسینیہ علی پر سیدہ شریف کی نگاہ ہے میرے والدین کی دعا ہے کہ آج ایک پر پھر کریمہ کا لج پالا کا کی بارگاہ میں مجھے لبکشائی کرنے کا موقع ملا دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضراتِ گرامی قدر وقت کافی ہو چکا ہے مہمانہ نے گرامی انشاءاللہ رضی تشریف نا چکے ہیں اپنی وقت کے ساتھ وہ بھی اپنی حاضری کو مکمل فرمائیں گے ہر سال کے طرح اس سال آپ نے آپ کے سگاؤں میں یہ عظیم و شان چھٹی سلانہ محفلے ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائناکات کیا گیا ہے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جن دوستوں نے آج کی اس بابرکت محفل پاک میں جس طرح کا بھی حصہ ڈالا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان سب کا یہ آنا حصہ ڈالنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے با آواز بلند کہیں آمین جو چاہتا ہے کہ دعا قبول ہو جائے وہ کہیں آمین اور میرے نہائیت ہی واجبہ لے ترام برادر محترم بھائی محمد عمر حیات صاحب نہائیت ہی واجبہ لے ترام بلند حافظ و کاری شہر محمد صاحب اور دیگر دوست احباب اگر سب کے نام لینا چاہوں تو وقت کافی چاہیے ان سب نے آج کی محفل پاک کو سجایا ہے نوجوانوں نے آج کی محفل پاک کو سجایا ہے اللہ رب العزت صدقہ حسنین کریمین کا اللہ رب العزت سب کے گاربار میں کاروبار میں اللہ رب العزت برکتیں احطا فرمائی حضرات اگرامی قدر میرے بھائی نہائیت ہی واجبہ لے ترام شہن شاہ نقابت فاضر نوجوان جنابائی عدیب صاحب بڑے پیارے انداز کے ساتھ مولا کائنات کا ذکر فرما رہے تھے اپس ٹیچ کی زینت میرے نہائیت ہی واجبہ لے ترام حکی محمد یوسف صاحب رفیق طہر صاحب دیگر دو سنا خانہ نشری نسان تشریف فرما ہیں کاری بحمد نظیر سلطانی صاحب آپ تشریف فرما ہیں ان سب کی نظر کرتے ہوئے میں آگے لے جانا چاہتا ہوں جو جاگ رہا ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ بار بار سنا خانہ مصطفیٰ نقیب خطیب کہتا ہے کہ آپ کہیں سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے نوے نیکیاں ملتی ہیں جو نوے نیکیاں لینا چاہتا ہے وہ کہیں سبحان اللہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے دس تراجات بلند کر دیے جاتے ہیں ایک بار سبحان اللہ کہنے سے دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور آپ بہب بڑی محبت کے ساتھ بیٹی ہیں جب بات اچھی لگے تو بہ آواز بلند کہا کریں سبحان اللہ میری ماں میری بہنیں بھی سماعت فرما رہی ہیں صدقہ سجدہ کائنات کا دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان سب کی میں گربار میں کاروبار میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح آقا بارگاہ میں ہمیں لبک شائع کرنے کا موقع عطا ہوتا رہے اور آپ احباب بھی سماعت کرتے رہیں ازاد اقرامی قدر ذکر مولا کائنات آپ نے سماعت فرمایا لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں مولا کائنات کا ذکر ہمارے ایمان کا ایک جز ہے ہم سبھی مولا کائنات کو ماننے والے ہیں جو ماننے والا ہی ہاتھ اٹھا گے کہیں نعرہ ہیدری ہاتھ سب کے بلند چاہیے میں ایک نعرہ بلند کرنا چاہتا ہوں وقت میں نے بہت کم لینا ہے میرے دامن میں تقریباً دو سے تین سناخان تشریف فرما ہے میں اس کے بعد علامہ صاحب تشریف لانے والے ہیں ان کو بھی میں نے پیش کرنا ہے آپ مجھے جانتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں وقت کو میں ملحوزے قادر ضرور رکھتا ہوں لیکن پتہ چلے آپ عاشق بیٹھے ہیں ہر سال یہ محفل ہوتی ہے ہر سال آپ تشریف فرما ہوتی ہیں ذکر آقا ذکر حسین ذکر مولا کائنات آپ سمات فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہیے نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری سٹیج والے بھی نعرہ ہیدری ہار مہینہ تتہ لگ دائے ہار مہینہ تتہ لگ دائے شام نو سورج رکھتا لگ دائے ہار مہینہ تتہ لگ دائے شام نو سورج رکھتا لگ دائے اوے کون ہلا علی کون ہرا می نعرہ علی تا مارو تے پتہ لگ دائے نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری آؤ میں آگے لے جانا چاہتا ہوں علی ہے کیا علی تمات مصطفیٰ ہے علی جان مصطفیٰ ہے علی وسیع مصطفیٰ ہے علی اخ مصطفیٰ ہے علی نور مصطفیٰ ہے علی تنویر مصطفیٰ ہے علی شمشیر مصطفیٰ ہے علی وزیر مصطفیٰ ہے علی تنویر مصطفیٰ ہے علی دماد مصطفیٰ ہے علی جان مصطفیٰ ہے علی ہے کیا علی میرے نبی سے پیار کرنے والا علی میرے نبی پہ جان نچھاور کرنے والا علی میرے نبی کا دماد ہے علی ہم سب کا پیر ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا نعرہ نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری آپ سب کو سلامت رکھیں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا ایمان یہاں تک ہی مکمل نہیں ہوتا میں ایک حدیث کا مطل پیش کر کے اپنے کلام کو آگے لے جانا چاہتا ہوں اب دیکھوں گا کہ کس کا ہاتھ بلند ہوتا ہے کس کی زبان خموش رہتی ہے میں اقیدہ پیش کرنے والا ہوں اگر سننا چاہتے ہو تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہونا سبحان اللہ باعوازِ بلند کہیے سبحان اللہ رفیق تار سر تشریف فرما ہے اور نقش مندی سٹیج کی زینت ہیں میں سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی نے حدیث پیش کی کہ میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے آؤ اس حدیث کو میں آگے لے جانا چاہتا ہوں مکمل پیش کرنا چاہتا ہوں میرے کریم آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد ہے عمر اس کی دیوار ہے عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے نا سبحان اللہ ارے ابو بکر اس کی بنیاد ہے عمر اس کی دیوار ہے عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے اب جو سیدنا ابو بکر صدیق سے پیار کرتا ہے نا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ آس پاس دیکھئے گا کوئی ایسا شخص نہ ہو جو صرف مولا کائنات کے نام پہ بولتا ہے آقا حسین کے نام پہ بولتا ہے جب سیدنا صدیق اکبر کا نام آ جائے اس کا چہرہ مر جا جاتا ہے آؤ میں نقش بندیوں کے پیر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے گہدے سبحان اللہ میں کہوں گا خدا کا بندہ نبی کا دلبر آپ کہیں گے صدیق اکبر صدیق اکبر ہر وہ سنی جو میرے نقش بندیوں کے پیر سیدنا ابو پکر سے پیار کرنے والا ہے وہ ضرور بولے گا خدا کا بندہ نبی کا دلبر بول صدیق اکبر صدیق اکبر ہاتھ اب بھی تیرے مجھے بلند چاہیے سنیوں کا عقیدہ ہی یہ ہے ہم تو وہ ہیں ہم تو وہ ہیں جو اللہ کو ایک ماننے والے ہم تو وہ ہیں جو کریم آقا سے پیار کرنے والے ہم تو وہ ہیں سیدنا ابو پکر صدیق کی صداقت کو ماننے والے ہم تو وہ ہیں جو عمر کی عدالت کو ماننے والے ہم تو وہ ہیں عثمان کی سغاوت کو ماننے والے ہم تو وہ ہیں جو مولا کائنات کی شجاب کو ماننے والے ہاتھ اٹھا کے بول خدا کا بندہ نبی کا دل پر بول صدیقی اکبر صدیقی اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برا پر صدیقی اکبر صدیقی اکبر اور شیر سنیے گا مچل جائیے گا بات اچھی لگے سبحان اللہ چاہیے میں آپ کے لئے کلام پیش نہیں کر رہا میں تو اپنی عقیدے کو مضبوط کرنے کے لئے آقا علیہ السلام میرے کریمہ کا بارگاہ میں اگر میری اس بات کو قبولیت مل جائے تو میری یہ پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیقی اکبر صدیقی اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برا پر صدیقی اکبر صدیقی اکبر کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے وہی نبی کے مزار میں ہے ارے ہاتھ اٹھا کے کہیئے نا سبحان اللہ کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے وہی نبی کے مزار میں ہے ارے مزار بھی ایسا جو ہے منور ہاتھ اٹھا کے بول صدیقی اکبر صدیقی اکبر صدیقی اکبر بار مزار بھی ایسا جو ہے منور صدیقی اکبر صدیقی اکبر عدیب پہی آپ کی توجہ چاہتا ہوں جتنے بھی سٹیج کے زینت ہیں ساری کائنات میں سب سے آلہ ہے انسان انسانوں میں آلہ ہیں انسانوں میں آلہ ہیں ایمان والے ایمان وعلوم اعلیٰ ہیں اولیاء اللہ اولیاء اللہ سے اعلیٰ ہیں کتب سے اعلیٰ ہیں کتب الاکتاب کتب الاکتاب سے اعلیٰ ہیں غوث ارے غوث سے اعلیٰ ہیں غوث الاگیاس ارے غوث الاگیاس سے اعلیٰ ہیں تیرے اور میرے پیر سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے سیدنا غوث الاعظم سے اعلیٰ ہیں حضرت عبیس سے کرنی حضرت عویسے کرنی سے آلہ ہیں تمام صحابہ میں سے آلہ ہیں بہتر زبان والوں سے آلہ ہیں اہد والوں سے آلہ ہیں پدر والوں میں آلہ ہیں دس اشرا مبشرہ دس اشرا مبشرہ میں سے سب سے آلہ ہیں چار خلفہ راشدین چار خلفہ راشدین میں سے سب سے اوپر جس کا نام ہے اسے سجدنا ابو بکر صدی کہتے ہیں اور پھر کہیے نہ خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدی کی اکبر صدی کی اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برا پر صدی کی اکبر صدی کی اکبر ایک ہی واقعہ پیش کرنے کے بعد میں کلام کو سمیتھنا چاہتا ہوں کلام کافی لمبا ہے پڑھتا چلوں تو وقت گزر جائے گا میرے آقا کا دربار سجا ہے صحابہ اکرام تشریف فرما ہے میرے آقا جانی ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر ایک وقت آئے گا رات کا وقت ہوگا میں تمہارے گھر تشریف لے کے آؤں گا اللہ سب کی توجہ چاہتا ہوں اس کے لئے کھیے گا نقش بندیوں کے پیر کا ازراد مقصر کرتے ہوئے ارے ہجرت کی رات آتی ہے میرے کریمہ کا مولا کائنات کو پسٹل پہ لٹا کے حکم دیا امانتے دے کے واپس آ جانا حضرات سب کی تو جو چاہتا ہوں جب میرے آقا کریم سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹانے لگتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے ارے سامنے میرے کریم آقا دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہیں پوچھا ابو بکر تجھے پتا تھا کہ میں آ جاؤں گا میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر تجھے پتا تھا کہ میں آ جاؤں گا سیدنا ابو بکر صدیق کا جواب سنئے آپ نے عرض کی آقا میں تو اس وقت سے اپنے دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں جب آپ نے فرمایا تھا ابو بکر رات کا ایک وقت ہوگا میں تمہارے گھر تشریف لے کے آوں گا ارے خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر مشکل میں جب بھی دین آئے مشکل میں جب بھی دین آئے تیرے عمل سے یقین آئے مشکل میں جب بھی دین آئے تیرے عمل سے یقین آئے تو مسکر آتا ہے کھر لٹا کر صدیق اکبر صدیق اکبر ازاد قرآمی قدر آئیے آپ کی ذہین سماعتوں شہرے جڑا والا سے ہی تشریف لائے ہمارے مہمان سناخان جو کسی تارف کے مہتاج نہیں ملک پاکستان کے عظیم سناخان نہایت ہی واجب الہترام بھائی محمد رفیق تاہر صاحب آپ تشریف لائیں اور کریم آقا کے بارگام میں آذری کشرف حاصل کریں نعروں کے گون مستقبال کی تھیے گا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھائیے ہاتھ نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق بول 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 نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی تیرے صدقے محمد بڑوڑ والی تیرے صدقے محمد بڑوڑ والی عیدے پیار وچ دنیا سجون والی جڑا سجیا بیٹھا ہے مل کے پا لو تیرے صدقے محمد بڑوڑ والی ایدے پیار وچ دنیا سجون والی ایدے پیار وچ دنیا سجون والی کہ تیرے ڈھونے جے اور کوئی ڈھولا نہیں جدے کولوں کی مالکہ ڈھولا نہیں ایدی ہستی تو پردے ہٹوڑ والی ایدے پیار وچ دنیا سجون والی ایدے پیار وچ دنیا سجون والی ایدے پیار وچ دنیا سجون والی اور تو آڑے زاؤگ دا پتہ لگ جانا تسی کنے زاؤگ جو بیٹھے ہو جڑا حضور دی آل نال پیار کردہ ایک واری اچھی آکھ سباہ دنیا ملوک وانائیم اب بیلا کولوں ہاتھیں مر وانائیم پیاسا کر پل ہوسین اج مون والی ایدے پیار وچ دنیا سجون والی ایدے پیار وچ دنیا سجون والی ایک وری کبھو سباہ اللہ ہاں 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 اساں تاج تخت نو کی کرنا سیدی مرشدی ازاد اگرام ایک 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 ناہی تھی واجب الاحتراب نیدار جوڑ بھی کھا میں نو حسنین دینا نیدار اور نہ دی حبد نہ سکنیئے نہ دی حبد نہ سکنیئے حشر دے دل مایا گل تیرت مکنیئے حشر دے دل سونا گل تیرت مکنیئے اور پیر سید محر علی شاہ صاحب آپ کی لکھ دیں اپر مند نے چھل لائی ایسا کانے دی چھل لائی ایسا کانے دی جوڑ بھی کھا ایک سوڑا تو مل جے او نیدار جوڑ زمانے دی ایک سوڑا تو مل جے نیدار جوڑ زمانے دی ایک سوڑا تو مل جے نیدار جوڑ زمانے دی نیدار جشن سوڑے دے منا یہ دے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منا یہ دے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منا یہ دے کمی رہ دی نہیں جیت سرکار دب گائے دے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منا یہ دے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منا یہ دے کمی رہ دی نہیں مارا کھا کے بلالہ کا دنا لیندہ سی مارا کھا کے بلالہ کا دنا لیندہ سی کعب دی چھت تے کھڑا ہو کے اے ہو کے دا سی یار نہیں مارا جشن سوڑے دے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منا یہ دے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منا یہ دے کمی رہ دی نہیں اس گرانے دے بفاداراں تو صدقیں جائے حضور دی آل تشریف بفاداراں تو صدقیں جائے تکڑے پنج تن دے جے کھایے دے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منا یہ دے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منا یہ دے کمی رہ دی نہیں جیت سرکا ردگا یہ دے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے مہتر 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 مہت ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا اب جو چاہتا ہے نا اللہ اس کا ذکر کرے وہ کہے سبحان اللہ بھا آواز بلند کہہ دیجئے نا سبحان اللہ اور ایک ہی بات پیش کرنے کے بعد میں اگلے سنا خان کو پیش کرتا ہوں وقت کافی ہو چکا ہے مفتی صاحب سریعت کی زینت ہیں پیر محر علی شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک ہندو حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے بابا جی بتائیے ہمارے بھی مرتے ہیں آپ کی بھی مرتے ہیں ہمارے مر جائیں تو اسے چلاتے کیوں ہیں آپ کے مر جائیں تو اسے دفناتے کیوں ہیں ارے گولڑے کے تاجدار کا جو جواب سننا چاہتا ہے ایک بار پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ گولڑے کے تاجدار سے ہندو عرض کرتا ہے بابا جی بتائیے ہمارے بھی مرتے ہیں آپ کی بھی مرتے ہیں ہمارے مر جائیں تو اسے چلاتے کیوں ہیں آپ کے مر جائیں تو اسے دفناتے کیوں ہیں ارے گولڑے کا تاجدار نے فرمایا ارے کانت جو ہوتا ہے ارے کانت جو ہوتا ہے ہمیشہ چلایا جاتا ہے ارے خزانہ جو ہوتا ہے اسے دفنایا جاتا ہے اب جو جو سمجھتا ہے نا کہ وہ خزانہ ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اندار ازاد محترمائی آپ کی زہین سماتوں کی نظر شہری فیصل آباز سے تشریف لائی ہمارے مہمان سناخان جناب محمد جمیل قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے اور کریم آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شر فاصل کریں گے نعروں کے گون میں استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی حضورت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بر تمام محبت کے ساتھ درودے پاک بڑی جیس حضورت اللہ سلام علیکم کیسے متنوں جگہوں دینے جیڑے میرے آقادہ ملاد منوں دینے میرے سا شامل ہو جائیے جیڑے میرے آقادہ ملاد منوں دینے جیڑے میرے آقادہ ملاد منوں دینے پنجاب نعرہ کچھانا اشاء منگتاں منگتاں بڑے منگتاں لجپال مدینے والے دا منگتاں منگتاں لجپال مدینے والے دا منگتاں منگتاں بڑے منگتاں لجپال مدینے والے دا ساٹھی دنیا عزت کر دیئے ایک مال مدینے والے دا منگتا منگتا بن منگتا لجپال مدینے والے دا منگتا منگتا بن منگتا لجپال مدینے والے دا جیڑا سڑھ نائے او سڑھ جاوے باہ میں سڑھ سڑھ کے او مر جاوے جیڑا سڑھ نائے او سڑھ جاوے باہ میں مر مر کے او مر جاوے جیڑا سڑھ دا یو سڑھ جاوے باہ میں سڑھ سڑھ کے او مر جاوے سنیاں نہیں کی کرنا ہے اسا جشن مناوڑا گج وج کے اسا جشن مناوڑا گج وج کے جی ہر سال مدینے والے دا حق منگتا منگتا بن منگتا لج پال مدینے والے دا منگتا منگتا بن منگتا لج پال مدینے والے دا ساٹھے دنیا عزت کر دیئے ایک کمال مدینے والے دا منگتا منگتا بن منگتا لج پال مدینے والے دا جیڑے آقا دی میں فل سجا لینے کے جیڑے آقا دی میں فل سجا لینے کے جیڑے آقا دی میں فل سجا لینے کے ہر مصیبت تو کرنوں بچا لینے کے ہر مصیبت تو کرنوں بچا لینے کے جے مریضانوں ہون دے شفا دی طلب ہے جے مریضانوں ہون دے شفا دی طلب ہے جے مریضانوں ہوندے شفاہ دی طلب جا کے مٹی مدینے دکھا لینے گے ہونا ناصر پریشان تینو جل دی مدینے بھولا لینے گے تینو جل دی مدینے بھولا لینے گے بلگر بڑا اشار جس کی دعا منظور ہو جائیں اور ہم سب کے سارے مدینے شریف ہو جائیں تینوں جلدی مدینے بھولا لینے کے تینوں جلدی مدینے بھولا لینے کے میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون کے جیتا تا دگایا کر تینوں رنگ لگ جاون کے رنگ لگ جاون کے او تینوں رنگ لگ جاون کے تا دگایا کر تینوں رنگ لگ جاون کے سرکار دل کروچے رب رکھی اشفاماں نے رج رج کے تو کھایا کہے تنو رنگ لگ جاوڑ کے رنگ لگ جاوڑ کے ہو تنو رنگ لگ جاوڑ کے گیتا کا دکایا کہے تنو رنگ جاوڑ کے ساٹھی اکھیاں دا جاننے کھوڑا نام محمد دا ساٹھی اکھیاں دا جاننے جم اکھیاں نو لایا کہے جم اکھیاں نو جم اکھیاں نو لایا کہے تنو رنگ لگ جاوڑ کے اکھیاں نام محمد دا جاننے رنگ لگ جاوڑ کے ہوتے نو رنگ لگ جاوڑ کے کی تاکہ دے گایا کہ تن رنگ لگ جا وڑ گے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ فیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں ادھر دیکھتا ہوں تو پھول نظر آتے ہیں ادھر دیکھتا ہوں تو پھول نظر آتے ہیں سامنے دیکھتا ہوں تو آشک رسول نظر آتے ہیں جو جاگ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ سیدی جاتی ہیں کہ آپ آتی ہیں ان کی آمد کے پیامی ہیں سبا کے جھونکے اہاں ان کی آمد کے پیامی ہیں سبا کے جھونکے پھول شاخوں کو حلاتی ہیں کہ آپ آتی ہیں اور چاند ستاروں میں نصیب آج بڑی حل چل ہے ارے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ازاد اگرامی قدر آئیے آپ کی زہی سماعتوں کی نظر شہر خانہ وال سے تشیف لانے والے ہمارے مہمان خطیبی اہل سنت سرمایہ اہل سنت پاس بانے مسل کے رضا جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الحمید چشتی صاحب دامت برکات ملکدسیہ آپ تشیف لائیں اور کریم آتا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں نعروں کے گون میں ان کا استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بول نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی جناب عزت امام مناظر اسلام مفتی عبد الحمید چشتی صاحب آپ تشریف لائیں اور کریم آتا کی بارگاہ میں حاضری عاشر فاصل کریں کریں بانجا خدمتگار علی دیاں بچے آدھا شکر ادا کر یار علی دیاں بچے آدھا بانجا خدمتگار علی دیاں بچے آدھا بانجا خدمتگار علی دیاں بچے آدھا ہر گھر دے دروازے شامن بن ہوں دے ہر گھر دے دروازے شامن بن ہوں دے ریک اللہ دربار علی دیاں بچے آدھا ریک اللہ دربار علی دیاں بچے آدھا بانجا خدمتگار علی دیاں بچے آدھا مگلے راہب جن نے پتر مگنے نے مگلے راہب جن نے پتر مگنے نے لگے آئے دربار علی دیاں بچے آدھا لگے آئے دربار علی دیاں بچے آدھا بانجا خدمتگار علی دیاں بچے آدھا بانجا خدمتگار علی دیاں بچے آدھا احمد اللہ الرحمن الرحیم ما کانا لمؤمن ولا مؤمنت اذا قد اللہ ورسوله امرن این یکون لهم الخیرہ صدق اللہ وصدق رسوله النبی کریم ربش رحلی صدری ویسلی امری وحلل لقدتا من لسانی یفقه قولی این اللہ وملائکتہ اعلیقا Griffеть سلام اے رهمتا السلام اسلام م 했는데 م خند السلام لا شعر مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبدا اللہ حبیب کا خیر خلق کل برمی والحبیب اللہ جن ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقبخمی منظون ان شریک فی محاسنہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبدا اللہ حبیب کا خیر خلق کل برمی جہاں ذکرِ رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں جتنا عشقِ رسول ہوتا ہے الحمدللہ واجب الاترام زی شان قدردان بھائی عمر حیات صاحب نے بڑی سونی میں فرس جائی میرے خیالِ کموں بیش بھی ترہ چار مہینے پہلے قبلہ حافظ محمد شمعون صاحب اور بھائی محمد عمر حیات صاحب حکم فرمایا وعدہ ہویا اللہ نے اپنے فضل و کرم نال وعد وفائدی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالی توارڈی میری حاضری قبول فرمائی میرے عزیزِ محترم میرے محسن کرم فرما ڈاکٹر شیر عباس صاحب تاقید کی تھی اور علاقے بھی بڑی معروف شخصیت آجی ابت منافسہ بڑے گھرتوں ہونا بھی تاقید کی تھی اتھے آکے دوسرہ حضرات کی زیارت خصوصاً بندہ نواز غریب پرور حاجی خدر حیات صاحب زیدہ میں دیکھوں آپ کی زیارت اللہ تعالی سب دیاں جھولیں رحمت حال بھر دے پیر طریقہ طرح پر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد وقار شاہ صاحب دامت برکاتم اپنسیہ آپ دی جلوہ گری بحفل دی قبولیت دی زمانت کی ہے علامت بھی تو سیون اتنا اندازہ کر لو کہ حضور دی آل دی تعظیم کرو تا حضور روزج خوش ہوں یقیناً حضور دی آل دی موجودگی میفل واسطے باعث برکت بھی ہے اور باعث نزول رحمت بھی بڑے عظیم الشان نقیب قبلہ بھائی محمد فیاض تبصم صاحب سید مجدکم بڑا سون سٹیج میں بھاندیں اور الحمدللہ میفل نبیدار نادخانہ نادہ پڑھیاں دس وجہ رمیر نلوادہ آئی لیکن وقت کافی ہو چکا ہے میں مختصر انداز سبق سنانے سب تو پہلے ڈاکٹر صاحب تھی جو فرمیشے میں وہ پیش کرانے سیدہ تیبہ تاہرہ راشدہ مرشدہ کریمہ سخیہ جوادہ آلمہ فاضلہ محققہ مفسرہ مدققہ فقیہ تکیہ نکیہ زکیہ حبیبہ حبیب رب العالمین امی حیشت الصدیق آپ فرماندین ان تو ادخل الخیطہ فی العبرہ تے لے بیاد وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حال سلمان امی فرماندین نبی پاک دا چہرہ اتنا نورانی ہے حضور اتنے سونے ہیں کہ میں اندھیرے بیٹھی ہوں دی سرکار آ جاندے تو میں سرکار دے چہرے دی روشنی ہے سوئی ہے دھاگ دا گھات لیں میں ایک دوسرے مقت فکر دے مولانو آکھیا میں کہ مولی جی تسی آخ دے کہ حضور مازاللہ صرف بشا رہے تب نبی پاک دا تچہرہ امی اتنا نورانی کہہ رہی ہیں کہ آج مولوی دین دے ہارے دے اندر سورہ دی روشنی ہے سوئی ہے دھاگا نہیں گا سکتا اور حضور دے چہرے دی روشنی ہے اچھ امی سوئی ہے دھاگا اکدیس پاک دے چمی فرمانی میں کپڑے سی رہیاں سوئی گر گئی میں چراغ تھی کرن لگی وہ بھی بج گیا تب فرماندیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے حضور دا چہرہ اتنا روشن آئی کہ فتح بجانت العبرت بشوائے نور وجہی سرکار دے چہرے دیا نور دیا لاتا نال صرف کمرہ ہی نہیں چمکیا سوئی بھی چمکا سبحان اللہ اے اہل علم تے علماء سمجھ دیں کہ اسی آل سنت حضور نو نور ہدایت تے نور منوی بھی مننے ہیں تے نور حضور دا حصی بھی مننے کہ سرکار دا نور با قیدہ اکھانو محسوس بھی ہوں دائے کہ حضور لو امی فرماندیاں میں قرآن پڑھ رہی ہیں آیت آگئی کہ وَقَتْتَانَ آئِدِيَهُنَّ وَقُلْنَحَاشَ لِلَّا مَا حَاذَا بَشَرَا اِنَ حَاذَا إِلَّا مَلَكُنْ قَرِيمُ مصردی عورتہ نے ہتھ کٹ لہتے قسم چکے کہا کہ اے کوئی بشر نہیں اللہ دا عزت والا فرشتا اے کوئی سبحان اللہ نالگونا بخشین دے انتے بال بالاں دے تہین کوئی نا وڈیاں دے بخشین دے انتے آپاں سبحان اللہ آتے یہ تُسی والی ہم ڈھلا رکھو جو تُساڑے تہین کوئی نا اصالی بخشوال ہوا ہاں اچھی ایس تا ایس تا تُسی بڈے درا سبحان اللہ خو اصل اچھ کسے نور صدی دیتا اوہ دے سامنے بزرگ بیٹھیں تاکہ کام مز کام موسم دیں بچے انہوں کوئی نمت کی پس وہ کوئی نمت بیٹھ کے ماشاءاللہ میں بڑی باری عرض کیتا ہے کہ انہ بچے انہوں بھی اللہ نے بڑے مرتبے ادا دیتا کانا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یطلب الاسطغفار من السبیان ویقولو انکم لم تزنبو حضرت فاروق عاظم جدو بچیاں کل گزر دیتے فرمان دے بچیوں تُسی عالی گناہ نہیں کیتے عمر واسطے بخشیتی دعا تا مانگتے اینا نمی رب نے بڑی عظمتہ دیتیا اللہ کرے بہت نیک بند امی فرما دیا میں قرآن شریف پڑھیا تو میں سونے نواز کیتا سونے ہیں یہ جو یوسف پاک دا دیدار کر کے عورتہ نے انگلیاں کٹینا یہ دا مطلب یوسف پاک بڑے ہی سونے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب دے حسن تو ایک پردہ چک دے خدا دی قسم عدیث دے لفظ ہیں جس وقت سرکار دے حسن تو ایک پردہ چکیا گیا امی فوراں بے ہوش ہو ردیس پاک دے اندر تھوڑی دیر دے بعد آپ نے جس سے لئے ہوش آیا تو ان امی نے جڑے لفظ عطا فرمائے وہ سنیاں دے عقید دے دیتے مور لا دے فرمان لگی گیا لَوَّا مِ زُلَيْخَا لَوْرَعَيْنَ جَبِينَهُ لَأَثَرْنَا بِقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدِي مِسَرْدِي آرْتَا تُسَنْ يُوسف پاک دا دی دار کیتا انہ دی عظمت نو سلام تُسی انگلیاں کٹنیاں اگر میرے مدنی کریم دا دی دار کر دیاں تُسی تلیت دیل کٹ لین دیاں تو انو پتہ ہی نہ لگ دا تیتا نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت جیڑی گل میں ارز کرنی ہوں اہلِ علم نو میں توفہ پیش کر رہے ہیں اکتا میرکل کتابے تھے گڑی دے اندر ہی موجودے تبیین الحدا انہ نے لکھے ہے کہ حضور دے حسن دے اتے جڑے رب نے پردے لکھے رکھیں ستر ہزار انہ پردیاں دا آغاز ارش تو اتے ہوں لے میں کہ مولی جی تو اڑا وان مگمان ارش تک نہیں پہنچ سکدا حضور دے حسن تباہ دی گا لے پردے ارش تکتے شروع ہو رہے ہیں اس حسن دا اندازہ مولوی نراز ہو گیا چشتی میں کہ جی کہ جی امی پاک نے جڑے فرمائے کہ سرکار اتنے سونے ان کہ آپ دے چیرے دی روشنی یہ سوئیے دا گا اے امی دا اپنا فرمانے کو شریعت دا قانون تا نہیں کہ امی نے ذاتی عقیدہ دا اظہار کیتا ہے تو اسی انہوں دلیل بنا رہے ہیں میں کہ علامہ جی تو اسی علامے بڑھے کدھن دے ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خضور شطر دین کم من حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا لوگو دین دے دو حصے میں دے رہے ہیں دین دے ایک حصہ تو آڈی امی ایشہ توانو اتا کر لہٰذا امی دا ذاتی فرمان نہیں امی ایشہ پاک نے جو فرمایا ہے وہ شریعت دا قانون اچھی آوازنا سبحان اللہ بھول گئے ہو آج توں تی پینتی سال یا چلو بھی پنجی سال پہلے لالو کسے کوئل پچھو آبا کی آلے تو کہندہ الحمدللہ شکر تو ان دے دن دا شکر چلا گیا ہے ہون کسے کوئل پچھو کی آلے وہ کہندہ شکر ہے معلوم ہویا جب تک شکر رہے ہے شکر قریب ہی نہیں نام ہی نہیں سنے وسلنا روٹیاں کھان دے آئے لیکن چاہ سے آئی بے جیسے لے وسلنا روٹی کھان دے ہیں ککڑ دی بانگتے اٹھین دے ہیں ککڑ کھان دے نہیں مولوی دی بانگتے نہیں اٹھین توجہ ہے دوارڈی آو بھائیہ جی بندہ بندگی تو ہے یہ بندگی نہیں تا بندہ نہیں بندہ کہ لاندہ اوہ حقدار ہے جیڑا جبین نیاز رب دی بارگاہ جھکا کے قوے سبحان رب یالعال پتر بھی اگر نکھٹو ہو جاوے تب وہ انہوں لیتر مار کے باہر کٹ دینا جا نکل جاوے پر بے نیاز تیری عظمت نو کروڑا سلام کروڑا نیمتہ دینا ہے لوگ نماز نہیں پڑھ دے تو پھر بھی کدھ روزی بند نہیں اور یہ بھی میں عدیس پاک ارش کر دے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ لَيَحْرِمُ الرِّزْقِ بِزَمْبٍ يُشِبُهُمْ ہر حضور دا غلامِ حدیث پکاوے نبی پاک علیہ السلام فرماندین بندینو اللہ جدوئن رزق تو محروم کردہ ہے اوہ دے گناوہ دی وجہ دوکر رزق دی برکت اگر اٹھ دی ہے تو اوہ دا ایک ذریعہ اے بھی ہے یہ سی لوگ گناوہ تو باز نہیں اور ایک حدیث پاک کے چاند ہے اِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الدُّعَ لِلْوَالِدَيْنِ يَنْقَتِوْا اُنْهُ الرِّزْقِ جیڑا بندہ ماں باہ وسط دعا منگنی چھوڑ دے رب اوہ دی رزق دی بھی برکت ختم کردن دا ہے اوہ دے رزق کے چھ برکت ہون دی ہے جیڑی ماں باہ دا جیڑا خدمت کا یہ میں کوئی نکتو پاک تجھی اگر اللہ نہیں پڑھ رہا سوچیں حدیث ہیں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لَوْتَهُ رَبْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِتُمْ مِلْ قَلَامِ رَبِّكُمْ حضور فرماندین اگر تواڑے دیل پاک ہون دے تُسی قرآن پڑھ دے رج دے ہی نا معلوم ہویا جیڑا دیل کرے کہ میں قرآن پڑھا سمجھ لو او دا دیل پاک تجھی اگر خدا نہ خواستہ فیس بک دے یا نیٹ دے غلیظ پروگرامہ تے چاہ ساندھی ہے قرآن پڑھنو دیل نہیں کردہ تسمجھ لو دیل مردہ ہے دیل اسے دا زندہ ہے جیڑا قرآن نو سینے نال دا میں انگریز دا قول پڑھے ہے وہ کہندہ ہے مسلمان جس وقت قرآن دی زیارت کر کے قرآن دی تلاوت کردیں تا قرآن دے ہر حرف چون نور دیا لاتا نکل دیا او پڑھنوالے دے جس ہمیں جذب ہو کہ ساریاں بیماریاں ختم انگریز ہو کہ اتنا قول کرے ایسی مسلمان ہو کہ عمل نہ کر یہ کیڑے کھاتے چاہیں کچھ لینہ ہی تا قرآن نو سینے نال دے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے منظار القرآن فکا انمازار حضور فرمان دے جس نے قرآن دی زیارت کی تھی یقین کرے اس نے میں محمد دی زیارت دکٹر صاحب کی بلدہ فرمان میں پیش کیتا ہے حکم میں انہوں ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دے اختیارات دے اللہ نے محبوبنو اختیار کتنے عطا کی پہلی بات میں عرض کرانگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جیڑے قرآن دیاں ادھی ہیں اتنا پڑھتے ہیں ادھی ہیں نہیں مثلا سچی آیت ہے حسبون اللہ کہ ہمیں اللہ کافی ہے یہ قرآن دے لفت ہے کئی ملائے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے بقیدہ سٹیکر بھی چھاپ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے لیکن میں کہ مولی جی کچھ آیت دے اگلا عصہ بھی پڑھو بے نیاز فرمائے دیں اس طرح کنا لاکھو حسبون اللہ سیؤٹین اللہ من فضلہی ورسولہو فرمائے اے میں کہو کہ ان قریب سانو اللہ بھی دے وے گا اللہ دی اتانا لہ دا رسول بھی دے وے گا قرآن نے دس سے آکے اللہ نے نبی نو اختیار دیتا ہے جی میں رب دیندہ ہے وہ دی دیتی او اطاقتنا الکملی والا بھی چھو لیاں نہیں چشتی ساں اگر کوئی سریع آیت آجاوے جی دے وچہ اللہ نے فرمایا ہوئے کہ اسی محبوب نو کافی بنا کے بھیجے جی میں اللہ کافی ہے اللہ نے محبوب دے متعلق بھی آکھے ہوئے لیکن سوچی آیت ہے اللہ پاک فرماد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ کہ محبوب آسانت ہے انہوں سارے لوگاں باستے کافی بنا کے بھیجے ہیں قرآن تو ثابت ہویا جو میں اللہ کافی ہے او دی طاقتنا الہدہ رسول بھی تو میری سلونے آلی قوم کدھی قرآن ہی سونڈ لیا تھا آج یہ توڑے مزاج نہیں تھے آپ ہم بس کر دینے کو مجبوری تحیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہد سنت دو گھنٹے ہو گئے انتوانو شیر سن دے انتوانو قرآن نہ دی اس بھی کوئی پندرہ وی منٹ سونڈ لاؤ سبحان اللہ کو جدی آواز اچھی رسک مال جان عزتہ برو دی خیر اے ناظرات کو پچھو کہ میں کتنی مشکلات نہ لادے رہی میرے ذہنے چاہے بھی بھئی عمر یاہ صاحب نے زور دا ٹیم لیا میری ڈہری تھی بھی زور لکھی میں پھر ٹیم لیے دے دیتا لیے دا باقیدہ اشتیار بھی میں ڈاکٹر صاحب کی بلا نو رکھایا ہے انہ دا پروگرام آئی انہ نے قرآن بھی بیجیتا لیکن کال پتہ چلیا کہ اے زیادہ پروگرام ہی انہ نو میں منٹہ کی دیا انہ تک انہ دے ٹیلی فون آ رہے ہیں لیکن میں وعدہ وفائی اتھے کیتی ہے تونکہ پہلے اتھے وعدہ آئی صرف توڑے کور سبحان اللہ دا طلب دار عجیدی آواز اچھی پکا نمازی ہو جائے میں الحمدللہ اٹھارہ ربی علیہ و شہیب نو گیاں ہوتے کشمیر اونا نعرہ مارے آکے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں کہو بڑا سونا نعرہ ہے سنیا دا ترہ امتیاد ہے پر تھوڑا جے دو انترمیم کر کے تھوڑا جے تھلے آجاؤ اے بڑا اچھا مقام ہے کیویں نعرہ لائیے میں کہ ہون کہو کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے اچھا جینا اشاہ دی پڑی بھلکو سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں نہیں پڑی سبحان اللہ غلامی رسول میں اچھی آواز نال غلامی رسول میں الحمدللہ سی اپنا فرض پورا کر چلے ہیں سادھا کم میں یاد دے ہمیں کرانا قرار ہے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دل من احب اللہ و رسولہ فل یقرین القرآن نبی پاک علیہ السلام فرمان دل جڑا بندہ چاند ہے میں اللہ رسولنا المحبت کر رہا ادھتے ضروری ہے قرآن دی تلاوت کا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب اللہ و رسولہ فل یقرین القرآن حدیث رودی خزائے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دل من احب القرآن فقد احب اللہ و رسولہ جنہیں قرآن نال محبت کی تھی یقین کرو اللہ رسولنا المحبت کا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے سچے اختیارات سونے فرمان دل اوٹی تو مفاتیہ کل نے شئی ہر چیز دی چابیاں اللہ نے میں محمد نو اتا کی حدیثہ پڑھ رہے ہیں سونے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوٹی تو مفاتیہ خزائن الارد سارے زمین دے خزانے دیاں چابیاں اللہ نے میں نو اتا کی امام الانبیاء امام المومنین سیدہ عائشت الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سبحان اللہ کا سبحان اللہ آپ فرمان دیون حضور کنو جنہیں بھی جو منگے سونے نے جھولیاں پڑھ پڑھ گئے دیگر سے اب اکرام میں بھی رہے تھے اور سیدہ امہ آمنہ پاک حضور دی امی جان رضی اللہ تعالیٰ انہا سرکار دی امی آمنہ طیبہ طاہرہ دی پاک ذات اسا سنیا دا قیدہ ہے کہ حضور دی امی وی مومن مسلمان حضور دی اببہ جان وی مومن مسلمان سبحان اللہ امی آمنہ پاک فرمان دیا سرکار دی ولادت تو بعد تھوڑی دیر واسطے حضور نے میرے کل غیب کر دیتا میں ویک کیا کہ حضور سبز کپڑے دے اندر لپتے ہوئے میرے کل جلوہ گر رہے ہیں اور آواز ایک دین والا دے رہے آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات میں قبضہ کر لیا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جی حضور سے قبضے چوبار ہوئے نبوتیاں چابیاں بھی سونے کول نفے دیاں چابیاں بھی سونے کول مددیاں چابیاں بھی کملی والے اب ان میں خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ تسین احادیث تے بھی سبان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دین سونے نے فرمایا جدو قیامت قائم ہو نہیں ہے ساریاں چابیاں بھی میرے ہاتھ تھے جو ساریاں ازتاں بھی میرے ہاتھ ندیست اللہ پڑھیں القرامت والمفاتیحو یوم ایذن بھی یدی پر سرکار فرمانے لیواؤ الحمد بھی یدی آدم ومن دونہو تحت لوائی فرمایا رب دی حمدہ جھنڈاوی میرے ہاتھ تھے چونے آدم پاک دولا کے عیسی علیہ السلام تے میری امت جتنے نبی آئیں سب دیاں امتاں تے سارے نبی میرے جھنڈے دے تھلے اتھے میں ایک عدیس تواڑی نظر کراں کلیجہ ڈھارن والی سیابا پاک نے پوچھیا سونے آن اتنا وڈہ جھنڈا جے دے تھلے سارے نبیانو منن والے اور تواڑی امت او دے اندر موجود ہوئے گی جھنڈے تھلے اتنا وڈہ جھنڈا چکے گا کھون سرکار نے فرمایا میرا علی چکے سونے آن جھنڈے دا پھرے رہا مشرق مغرف تک لہرہ رہے یہ عدرت علی پاک کتنا وڈہ جھنڈا چکلین گے نبی پاک علیہ السلام نے فرما تُسی میرے علیوی طاقت رو کی سمجھ دے ہو حسنن کا حسن یوسف کب صبرن کا صبری قوتن کا قوت جبرائی اے ہونتے صبحانہ لگے دے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی دا حسن وے کھنے یوسف پاک دا حسن وے جس نے علی دا صبر وے کھنے میرا صبر وے کھنے جس نے علی دی طاقت وے کھنی ہے جبریل دی لوئے تھے کلیجہ ٹھرے گا جبریل پاک جس وقت صدرہ تُو زمین تے آن دن پلک جبکن تے زیادہ دیر لگ دیئے جبریل اس تُو پہلے آ بھی جان دن واپس چلے بھی جان دن مولوی جی اے ہو طاقت رب نے علی نو بھی دیتی ہے جی میں جبریل آ جا سکتا ہے رب دی طاقت رہا لی آپ ہی سکتا ہے واپس لہور دیکھ بہت بڑے علامہ ہیں علامہ مونی رحمد صاحب یوسفی بہت بڑے مناظر اور بڑے جید عالم ہیں یوسفی پتہ کیوں کہلان دیں انہیں دے پیر صاحب مولانا محمد یوسف نگینہ صاحب بہت بڑے بزرگان یہ دا اڈہ وڈہ جس دا مرید ہوئے پیر کتنا وڈہوں ہیں انہیں لکھے ہے مولانا محمد یوسف نگینہ صاحب نے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن دے اندر رہن دے ہیں مدائن مدینہ پاک تو تقریباً ایک ہزار کلومیٹر ہے تے حضرت علی کرم اللہ عجیل کریم دا حضرت سونے اب سلمان فارسی پاک نال وعدہ آئی کہ جیسے لئے توسی فوت ہوئے توڑا جنازہ میں پڑھا گورنر مدائن دا شہر مدائن دے اندر فوت ہوئے علی پاک مدینہ پاک دے اندر ہیں آپنو اطلاع پہنچی آپ عشاء پڑھ کے اتھوں چلے حضرت دا جنازہ پڑھ کے فجر دی نماز آپنے جا کے مدینہ پاک پڑھا شاید کسے دے زین چاوے چشتی صاحب عقل نہیں من دی میں کہا ڈاڈی مننے گی جنہیں کیوں ہیں میں آکھے ہوئے ہزار کلومیٹر ہزار میل دور ستویں کمرچ بلکیس دا تخت بند ہے سلمان پاک دا امتی ہوتھے بیٹھے ہتھ لمبا کر کے لے آ سکتے سرکار نے فرما جیڑے کم بنی اسرائیل دے نبیان کی تیان میری امت دے ولی بھی ہکام کر دے اگر پلک جبکن تو پہلے آسے بن برخیہ اتھوں تخت لے آ سکتے جا بھی سکتے آ بھی سکتے سلمان پاک دی امت دا ولی ہے میرا سونا علی تا ولایت وندن والا گلن دی اچائی وے خلو اپنا سبحان اللہ موڑ میں کوڑیاں کرنی ہیں انتے بند آئی تھی ہک نہیں لپن ان پوڑے جو مسید دے چوکے پتے تے پتہ ٹھوکے نا کبر چنانیاں لتا انتے بیٹھے اکتاز کھیڑ دیں توجہ ہے دو علی نہیں یہاں دا میں صرف میری طرف توجہ کر امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دا اختیار اے میں ان تک احادیث پڑھیں ان قرآن سونا پیش کر حضرت زینب بنت جحش قریش دے خاندان دی بڑی عالی عورت قریش بڑا عالی خاندان آئی ذرا توجہ میری طرف نبی پاک علیہ السلام نے ان ادھا نکاح اپنے غلام حضرت زید نال کر دی ان ادھے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش آئے لگے سوڑے ہیں اے قریش دی آلی خاندان دی عورت کہ زید کل تک مدینہ پاک دیاں مکہ پاک دیاں گلی ہیں جو فروخت ہوندھا رہتے تُس ہی ان ادھا نکاح وہ غلام نال کر چھڑے اللہ اپر حالیوں نے گل کی تی ہے اللہ نے قرآن ادا کوئی ملہ کسے جگہ تے سنیں بھائی کہہ رہا ہے کہ میں ایک نیٹ تے چارڈ نہیں ہے کوئی ملہ کسے جگہ تے سنیں 03889505 میرا نمبر ہے بینعاد فرماندہ ہے مَا كَانَ لِمُؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَتِينْ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اِنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَا کسے گلدہ فیصلہ اللہ کرے یودہ رسول کرے کسے مومن مر دورتنوں باقی اختیار نہیں رہن دا فیصلہ تو آڑے ہوتے فیصلہ نبی پاک نے کی تے رب فرماندہ میرا فیصلہ ہے اسی سنیوہ کہنے ہیں کہ سرکار دا اختیار رب دا ایک اور ایت پڑھ دے اے عدیث تو آڑی تقریباً سنی ہوئی ہے لیکن میں دنال قرآن دیئے ایت پڑھنی ہوں ہر معاملے دے اندر فیصلہ پہلے ہندہ سزا جذابہ دے پہلے عدالتیں جاؤ جو فیصلہ ہوئے عدت عمل کرو لیکن قسم خدا دی حضور دی ازمندہ معامل آوے فیصلہ پہلے کرو عدالت جببات حضرت عمر رضی اللہ تعالی پاک ذات کو یعودی آیا ایک نو مسلم جڑا اپنے آپ نے مسلمان کہلان دائی لیکن اندروں منافق آئی انہیں حضرت عمر پاک نمارز کیتا دونہ نے کہ حضرت ساڑھا زیرہ دا فیصلہ کرو جگڑا ہے یعودی نے کہا عمر پاک جڑا فیصلہ مرضی کرو لیکن اس زیرہ دا فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق کچھ کار چھڑیا میں یعودیوں کے حضور دا فیصلہ من گیا اے مسلمانوں کے پہ نہیں مندہ حضرت عمر پاک تلوار لے آئے حدیث تلفزن آپ نے دی گردن اڑا کے فرمایا اہاہا قضا یق دی جڑا رسول پاک دا فیصلہ نمنے ہو دا فیصلہ عمر دی تلوار اس منافق دے جڑے رشتے دارا کٹھے ہوکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے کہ سونے ہاں عمر پاک نے ایک مسلمان مارے آسانوں کی ساس لے کے دے کلمہ دا پڑھتا آئی کیوں مارے ہیں اللہ نے قرآن اتار دی بینیال فرمادہ فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینہم میرے حبیب تیرے پالن والے دی قسم جب تک تینو حاکم نیمننگے کدے مومن ہو سکدے قرآن نے فیصلہ دے دیتا کہ مومن ہوئے گا جلا نبی دا اختیار سنیوں خوش نصیب ہو تو آڑا مسئلہ قرآن دے این مطابق ہے کہ اسی حضور دا اختیار مننے ہیں کہ رب نے طاقتا محبوب نو عطا کی الحق یالو ولا یعلا حق مغلوب نہیں ہوندہ حق ہمیشہ غالب مولوی حق نواز جنگوی جنہیں سپاہے سے عبدی بن یاد رکھی ہے او دا بیٹا علامہ مسرور نواز اس دفعہ زمنی الیکشنیں چیمپیئے بنے ہیں لیکن چستی گلے ہے کہ جنگ پرانی عید گاتوں سنیا نے جس وقت بارہ ربیو الول نو عید ملا دن نبی دا جلوس کٹے آئے حق نواز جنگوی صاحب دا پتری جلوس ہے چرہ لیا ودہ میں جنگوی آکھ کے آیاں میں آکھ کے ہوئے تو سی آئی تک کہنے دے ملاد منال نال ماز اللہ نکاح ٹوٹ جان دے میں کہتو آڈا مسرور نواز شامل ہویا پیتھ لیتا جوڑ گئے نہیں اگنا سنبھال لی رکھ تنہی تیرا مسئلہ کتنا سونا ہے کہ غیرانو بھی مننا پہند ہے توجہ ہے دوڑی آئے بینیال فرماندہ یا ایوہ اللہ دین آمانو تاک اللہ وکونو ما صادقین نہیں چاست نہیں آئی میں پھر پڑھا گا جیدی آواز اچھی میرے سمیت پندرہ سال زندگی زیادہ قریم فرماندہ یا ایوہ اللہ دین آمانو تاک اللہ وکونو ما صادقین آمانو تاک اللہ ایمان والے واللہ تُو ڈروں سچیاں دے نال جیڑا پھنٹڑے بدلے ہو سچائے نہیں ہوندہ مسلک سنیاں دا اینا کڑے پھنٹڑے بدلے انہا دینی چشتی صاحب اے اٹھے گھٹے اے نظر نیاز اے منتا منوتیاں دو دیاں سبیلہں اے کور میں تے اے جی بریانی تے فرنی اے چشتی صاحب دربارہ تے جتنے لنگر چل دن سارے آرام شرک میں کہے چڑھاوے اکھے جی شرک میں کہے توڑے پلے کاکھنا ریا مولی جی جنہیں کی میں میں کہے اوقاف دے جتنے ملہ ہیں چائے وہ حبیدیوبندی شیئے سب نو تنخاوہ دربارہ دے چڑھاوے ہیں چھوپے ہیں اللہ فرماندہ جھوٹھے ہیں دے رلے نہ رلی سچے ہیں دے رلے میں تے لاہور بھی کیے اور میں آکے توسی سچے ہوتا چاچے نواز شریف نو مطالبہ کرو بے ساڑاو کاف وکھڑا کر اسی دربارہ دے چڑھاوے ہیں دی تنخاوہ نہیں لینی ہیں ادھو حرام آکھنا ادھو رڑکہ نے جھوٹھے ہیں دی علامت ہے سچے ہیں دی تھک گئے ہو تو بس ہے نہیں تو پھر سبحان اللہ اچھا کو جیدی آواز اچھی پکا نمازی میرے سمیت مدینے پاک دا جلدی نمبر لگ جاوے پاکستان تو داشتگردی ختم ہو جاوے حضور دے غلامہ دا حفظ و امان ہوئے مولویاں صرف اتنے میں رات بھی گگو منڈی آرے فالدنال تقریرہ میں ہوتے بھی کیا تو میں کہے تو اسی یہ سانو کہن دیو بچ دربارہ لے اگر مشکل کشاہ ہیں تو پھر دھماکے کیوں نہیں روک سک دے میں کہتے تو آڑے رائے وینڈ دھماکہ کیوں نہیں ہونڈا تو اسی جو آدھے وہ اتھے پنجی لاکھ بندہ ہونڈا ہے تو اتھے تک دے دھماکہ نہیں ہویا ملوم ہویا آپ کرنا لے ہو ادھو بچائی ہم دے ہو ادھے کی تھی ہم دے ہو تاکہ لوگ دربارہ تے نہ جان لیکن حقیقتیں ہیں کہ داتا صاحب حضور اور جنہ جنہ دربارہ دے ہو تے دھماکی ہوئے تعداد حاضری بھی وعد گئیے کھٹی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ تحقیق عظمت اولیاء میں کسے رہو نامزد نہیں کر رہا لیکن تُسی اخباراں چوکے ویکھو رسالے چوکے ویکھو جنہیں دھماکہ کرن والین سارے علامیں مولوی داریاں لیتے پاسا اناندہ کیڑا ہے اُس سے پاسے دیں سنیاں دے پاسے دیں لیکن آپ میرین گلناتیں ذرا تھوڑا جہاں غور کر لیں یہ سبانہ لکھاؤ گے دمگے چلانے جی درباروں والے مشکل کشاہ ہیں تو کیوں نہیں بتاتے میں کیسا ان سنیاں دا مسلک اللہ دے ولینو رب تاکہ دیتی یہ مشکل کشاہی دی لیکن ولی رب دے مقابلے چھ مدد نہیں کر دا رب چاوے تا ولی مدد کر دا رب نہ چاوے تا ولی کا دے بھی مدد باقی مولوی جی اللہ دی عظمتنو تا کرونا سلام ہے اللہ پاک تا حقیقی مشکل کشاہ ہے تا مولویاں نیاں مسیح تاں جی ملتان تا ارد گرد دھماکی ہوئیں تا مولوی اڈے ان راب کے ہو نہیں بچائیں خدا دی قسم اہل علم بیٹھے ہو میری گلدہ وزن کرنا میں بڑی اچھی گل کر رہے ہاں خانہ کعبہ شریف دا جڑا حرم ہے نا حدود حرم ایک طرف دس میل ہے ایک طرف نو میل ہے ایک طرف ست میل ایک طرف تین میل ایک طرف پانچ میل پانچ طرف ہاں لگ دیا انہوں نے لیکن چسے ہی تفاثیر اٹھا کے دیکھو اللہ پاک فرمان دا من دخلہ کان آمینہ کہ جڑا خانہ کعبہ دا حرم چا گیا امن والا ہو گیا تفاثیر دے اندر لکھے ہیں کہ اگر کوئی ہرن دا پچھا شیر کر رہا ہوندہ اور او ہرن حدود حرم دا بننا کراس کر کے حرم دے اندر آ جاندہ چاہے ہو حرم تو دس میل خانہ کعبہ تو دور آئی لیکن حرم دے اندر آن دا شیر پچھے ہٹ جاندہ حرم دے اندر داخل ہو کے ہرنینو شکار نگا لیکن او دیاں بے نیازی ہیں اگے ہرنینو شیر پچھا نائی کردہ حدود حرم جہون خانہ کعبہ دے وے چگلے جئے باں کٹی کھلے کہ آکس ہو کہ ماذا اللہ رب نہیں بچا سکتا وہ قادر مطلع کہے پر اپنیا حکمتاں خود دی جا اور میں ایک جامع جواب دیتا ہے کہ ولی ادھو مشکل کرے مشکل کو شائی کرے گا جدہ رب دی جازت ہوئے گی رب دے مقابلے ماذا اللہ کوئی ولی رب دی طاقتہ مقابلہ نہیں کر سکتا ولی آجز بندہ ہے اللہ قادر مطلع کہے جدہ رب چاوے گا ولی مدد کرے گا رب نہیں چاوے گا تے ولی قدوی مدد کتنا اچھا مسلم ہے حل کیتے پر تو اڑے شبحان اللہ تو سکتے ہیں خدا دی قسمیں صحابہ پاک وزوردی عظمت دے معاملیں دے اندر اتنے سختان اٹھاؤ تفسیر روح البیان صورت عباسہ وطولہ دے اندر اللہ نے محبوب نو محبوبانہ انداز دے اندر تھوڑی توبیخ کی تھی ہے ایک مولوی فجر دی نماز دے اندر ہر وقت ہر فجر دی نماز دے اندر صورت عباسہ پڑھ دا گستاخی دنیت نال عمر پاک نے انو قتل قرار دیتا تیرے قرآن پڑھن دا اتبار نہیں تو گستاخی دنیت نال معلوم ہویا قرآن اگر گستاخ پڑھے عمر پاک فرمان دے اندر تیری گستاخی ہے تیرے قرآن پڑھن دا اتبار نہیں قرآن اسے دا متبر پڑھنا ہے جدے دل لچ عظمت مصطفی تچی آواز شینے دا زور ان حضور دے اختیار آ دیا چند احادیث پہلے دو آیات پیش کرو مضمون دی حقیقت تے ذرا تحقیق تے غور کرو حضور دے کول ایک یهدی آیا سونے ہمیں کلمہ پڑھنے کہا نے فرمایا پڑھ لو انہیں کہا جی کوئی شرط شرائط ہے تے کرو فرمایا تو غلاموں انواستے ہیں شرط شرائط کے نہیں حضور شرط شرائط اچھا کی شرط ہے کہنے لگا تو آڑے دین اچکینیا نمازہ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پانچ انہیں کہا جی پھر آپ نے کو تکلمہ نہیں پڑھا جاندہ کیوں کہا جی میں پانچ نہیں پڑھ سکتا وہ جا رہے آئی سرکار نے سے ابی نو بھیجیا فرمایا انہوں بلا لے آؤ وہ بلا لے آندا گیا سرکار نے فرمایا میرے دینیں تب پانچ ہیں تو کتنیاں پڑھتے چور چوری کرے ہتھ کٹ دے مولوی جھوٹ بولے زبان کٹ دے حدیث نہ بھی کھاوا زبان کٹ سرکار نے فرمایا کنیاں پڑھ سکتے ہیں انہیں کہے سونے ہاں جوڑا رلاوانگا فَأَسْلَمَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُسَلِّي إِلَّا سَلَا تَيْن فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ علاب مانے شرط ہے اس شرط مسلمان ہویا کہ دو نمازہ پڑھے گا سرکار نے فرمایا جا رب نے میں اختیار دیتا ہے ساری کائنات پنچ پڑھے گی تو دو پڑھیں تیری یہاں دو ہی پانچ دے گئے مقام سبحان اللہ اللہ جی اگر نبی کو اختیار نہیں ہے تو سرکار نے یہ تین نمازیں اس کو کیسے ماف کر دی رب سونے تھے نہیں آکھ میں پانچ دیتی ہاں تو ترائے گھٹائی وئی تھی بینیال تیری عظمت نو کرونا سلام جیس رب نے محبوب دے کہن تے پہنٹالی ماف کی تھی میرا بڑا مضمون ہے میں تو مولویوں نے چیلنج کی تیمہ کہ ہوں تو ساں سارے مولوی جبے کبے آلے کٹھے ہو کے ایک بہت بڑے میدان دے اندر وضو کر کے سارے نفل پڑھ کے راب دی بارگاہ سیر جھکا کے آکھو بے نیازہ اے جیڑیاں مغرب دیاں ترائے رکاتیں بنائیاں نے ہیک گھٹکار سدھییاں دو کر مولی جی تو آڑے آکے ہیک رکات ماف نہیں کردہ محبوب دے آکے پہنٹالی نماز اور میں بڑی باری سنا گیا چونکہ بار سبیل موضوع آگئی ہے اللہ فرما دے اللہ دے کلمیں نہیں بدل دے میں کہا تیریاں بے نیازی ہیں تیرے تک کلمیں نہیں بدل دے موڑ پنجا دیاں پانچ کیوں کیتی ہیں سبحان اللہ فرمایا میں کلمہ بھی نہیں بدلان دیتا محبوب بھی راضی کیتا ہے نو باری جو زہر گئے موسیٰ علیہ السلام چھے میں اسمان تے کھڑے عرض کر رہے ہیں ان کے بے نیازہ ایک لکھ پنج تالی ماف نہ کریں پانچ پانچ ماف کریں یہ تیرا دیدار کریں میں ایتا دیدار کریں ایتا بھی میراج ہوں در میراج ہوں سونے ربا جے تینوں میں نہیں ویک سگیا تیرے ویکھن والے انہوں بھی ویکھن تھک گئے ہو تو بس سے لیکن آج میں انہوں خوشی ہے کہ تُسی سلوڑیں آتے نہیں حدیثاں تے راضی ہو اور مومن دا کم ہی ہوئے کہ وہ دا ایمان جیسے لے جو شچاوے حدیثنا الخوش ہو اور حدیث پاک دے اندر آن دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت رابدہ دیدار کیتا اے غور کرنے ذرا موسیٰ علیہ السلام نے رابدی تجلیدہ دیدار لیکن اکھ پاک دندر اتنا نور آ گیا رابدہ خاص کہ یب سرن نملت علیہ السفائے فی لیلت الظلمائے مسیرہ تا عشرہ تا فرسخن اندھیری رات کالے پتھر دے اتے چیونٹی بیٹھی کلیم اللہ نو تی میل دور تو نظر آجا سبحان اللہ اے مولیدی عدیس میں پڑی ہے وکھانا میری ذمہ داری ہے جیڑا رابدی تجلیدہ دیدار کرے اور اندھیری رات جگر تی میل دور ویکھ سکتے جس نے عرشتے جا کے سردیاں کھنال رابدہ دیدار کیتا ہے مدین جباہ کے غلامہ دیا محفلہ بھی ملازم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عدمت و شان مصطفیٰ محفلے ملاد مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی ابقلہ میں چشتی سام پڑھ دیاں دو حدیثوں اور پڑھ دیاں تھاک گئے ہو تو بس سے حضرت جعفر تیار آپ شہید ہو گئے نبی پاک مدینہ پاک دے اندر بیٹھیں سرکار نے فرمایا واہ علیکہ السلام یا جعفر ابن ابی طالب اے جعفر بن ابو طالب سلام ہو گئی ابا نے حضرت کی تا سونے ہاں تو سی فرماو شہید ہو گئے پھر انہوں سلام کر رہے ہو فرمایا میرا غلام شہید ہوئے جنت دے اندر نورانی پر انال پرواز کر رہے آئی اٹھتا جا رہے آئی انہیں جنتی جو میں نو بیک ہی ہے میں زمین تبے کے جنتی چون ہو گئے او دی نظر میرے تے پئیے میری عودے تے پئیے انہیں جنتی چون سلام کیتے میں زمین تبے کے او دا سلام سنے ہاں بھی یہ جواب بھی اپنے عادے میں قدمہ دی خاکا میں دنیا بھر دے اللہ میں انہوں چیلنج کیتا ہوئے ہیں کیا کہ جعفر پاک انہوں تیار مندے ہو تیار توے نال پرواز کرن والا اڈن والا مولی جی او دا اڈنا تسی من لے جس نبی نے زمین تباہ کے جنتے جو اڈ دا ویکھیا اس نبی دی نظر بھی من لاؤ بسو یار تو اڈا موڑی کوئی نا ری رسالت نا ری رسالت نا ری حیدری نا ری غفیہ شیر آنڈی باری کدو دے دو میری باری سبحان اللہ ہی کوئی اچھی آواز جیدی آواز اچھی ریس کے جبارکت امارے جبارکت سیہاتے جبارکت ایمانے جبارکت پورا تو لے سچ بولے ڈنڈی نہ مارے ملاوک نہ کرے موبیل دے اندر کنجریاں دے فوٹو نہ رکھے کنجریاں دے نمبر نہ رکھے بیویاں دے کہیں انتے ماما نو دکھے نہ دے وے حلال پیسے نال توسی بھی مدینے جاؤں میں بھی جاماں پھر جائیے پھر آئیے پھر جائیے پھر جائیے پھر آئیے اہون کو میں نو چاس آئیے تھوڑی جی اے جی میں توسان دیو نا وہ کلیجہ ٹھرے مولوی بھی چاند ہے توسی کو پڑھا سادھا کلیجہ ٹھرے یہ چاس مولوی نونا آئی راستو توسا ہی رڑے تھے سینے دا زور لادے پکٹا نماز ہی بان جاوے آلہ نمبران آل پاس ہو جاوے قرآن دی تلاوت کرے ترجمہ پڑے آلہ حضرت دا ترجمہ پڑے سنیاں دیاں تفسیران پڑے حضور دیاں سیرہ دیاں کتاباں پڑے ماں باپ دے قدم چمے حلال کماوے حلال کھاوے عزت پاوے زندگی رب سونا مدھاوے سلحال اللہ سلحال اللہ جا کہنا جس کی جانتا ہے کوئی نبتو پتو دیاں بات تا نہیں سانو کہاں دے جی بریلوی سلوڑے ملو نا سننی قرآن سلحال اللہ میں پھر حدیث پڑھ رہے ہیں اور میں تو آرے کوئل ایک مطالبہ کیتا ہے کیا کہ مولی جی اے تسی حضرت جعفر پاک انو پرواز کرن والا تے تیار من لے جس محبوب نے زمین تے بیٹھ کے جنتے چونانو اڑتا بیک ہے محبوب دی نظر بھی تے من سلحال اللہ جنتے چون کروڑوں میل دور ہے جیڑا زمین تے بیٹھ کے جنت بیک سکتا ہے الحمدللہ اوہ مدینہ جب ہے کہ عمر یادی سجائی ہو سونی محفل بھی سلحال اللہ چشتی صاحب اگر حدیث پڑھ دے تو گل پکی ہو جاوے گی میں کھڑاٹی پڑھ دے نے تو ایک ہے نہ میں دو پڑھ دے سلحال اللہ امامو الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دل ان اللہ زوالی الارض فرعیتو مشارقہ و مغاربہ سرکار فرمان دل اللہ نے ساری زمین سمیٹ کے میرے سامنے کر دیتی ہے مشرق بھی بیکھ رہے ہیں مغرب بھی بیکھ امامو الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دل ان اللہ قد رفع لیت دنیا انا انظر الیہا وَإِلَا مَا هُوَا قَائِنٌ فِيْهَا الٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَانِّي حَنْزُرُ الٰى قَفِّيْهَا سلحال اللہ سرکار فرمان دیں رب نے ساری کائنات سمیٹ کے میرے سامنے امیں کر دیتی ہے جو میں ہاتھ دیے تھیلیے جو کچھ ہو چکا ہے یا قیامت گھونے والا امیں بیکھ رہے ہیں جو میں آپ نے ہاتھ دی تلی بیکھ سلحال اللہ اور تُو تا سونے نبیدیاں کرنا کرنا ہے میں یاریالِ پیر دی گالنا کر دیں سلحال اللہ یاریالِ پیر فرمان دیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خردالت اللہ حکمت سالی غوث پاک فرمان دیں میں رب دے سارے شہران ہوئے میں بیکھنے ہیں جو میں اپنے ہاتھ دی تلی تے رائی دا دانا بیکھنے ہیں سبحان اللہ جا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا حضی سبحان اللہ اللہ حفظ اللہ حفظ اللہ حفظ اللہ حفظ حافظ صاحب فرمایا پہنٹالی منٹ نا لامے گھنٹا لامے گھنٹا تگیانی بے ساڑھے دا ہنو ان ساڑھے یارہ ہو گئے چلو وی منٹ رائے گئے تے لے کے لے بھائی تُو تاجت ہی پڑھنے جو میرے وی منٹ باقی رائے کوئی ساڑھے تے شرطہ لیں دے وہ کوئی ساڑھی شرط ہی اللہ کرے حضور دا ہر غلام نمازی پڑھے پھر میں عدیث پڑھ رہے ہوں سبحان اللہ کہو گے تو پڑھا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دا شہزاد حضرت عبراہی آپ دا وصال ہو گیا توجہ ہے حضرت قاسم پاک دا وصال ہو گیا دو میں حضور دے شہزادے بچپنے چھے وصال کر گئے کیونکہ حضور آخری نبیاء اولاد زندہ ہوں دی نبی رہن دیتے سرکار تو بات تک ہو نبیاء امیر ہو رہی ہیں حسنین کریمین دی نانی اممہ خاتون جنہ پاک دی اممہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی رو رہی ہیں سرکار نے فرمایا خدیجہ جی حضور کی ہوئے سرکار تو آڑا شہزادہ میرا بیٹا حضرت قاسم وصال کر گیا تو دودھ پیندہ آئی شیر خارگی دی عالم آ تو بچپن آئی تو دودھ پیندہ آئی تو سونے ہو فوت ہو گیا تو انتشدہ روندہ پھر دا خدا دی قسم کلیجے ٹھانڈ پوے گی یہ تھی سننی سنان دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ پاک ایک رون دی گال نہیں حضور کیوں فرمایا انہیں ویکھی ہے میں کہ تیرے تے میرے بیٹے نو جنہ دیا ہوراں لوری دے رہی ہیں نمبر ہی نہیں آ رہے ہوری ہیں اگر جرے لفظ میرے موزون المتعلق ہیں حضور دا اختیار اور سرکار دی سماعت و بسارت سرکار نے فرمایا ان شیعت دعوت اللہ این یسما کے سوتا ہو خدیجہ اگر تو چاہیں تو میں رب نو عرض کریں رب تے نو زمین دے تے جنہ تیچو تیرے بیٹے دی آواز سنا دے دیکھیں امی تیرے عقیدے دنو بھی قربان جاواں امی نے فرمایا سونے ہاں یؤمنون بالغیب آسانو رب نے حکم دیتا بے تسی غیب تے ایمان لے آنے بل صدق اللہ و رسولہ سونے ہاں تو بھی سچا ہے تیرا رب بھی سچا ہے جیسے لئے تو جنہ تیچو بیٹے نو ویکھ لیا بولی جی میں پہنٹل پاک دے ناندیاں تقریباً پانچ حدیثاں پر چکاں جیڑا سونا زمین تے بہے جنہ تی جو بیٹے نو ویکھ بھی رہے آواز بھی سون رہے آمدینہ جبا ہے کہ غلامہ دی آواز بھی نہیں نہیں دو حدیثاں آل اور پر دے جیسے تسی تھکے نہیں امام الانبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمایا اسماو صلاة اہل محبتی وعارف حضور فرمایا جیڑا محبت نال درود و سلام پڑے سندا بھی نال پہچاندا بھی کہ کون غلام درود پڑے اللہ کرے حضور دہ ہر غلام میرے سمیتے خوشیاں پاوے جو آج چاسے حدیث ہیں امام الانبی یا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سرکار فرمایا میرا غلام دنیا دیکھ کسے خطے جبہ کہ جد اندر اود پڑ دائے بالا غان سو تو جس آواز نال پڑ دائے آواز مین مدینہ پاک پہنچ دی میرے حفظ صاحب نے ایک فرمیش کی تھی پائن سات میٹ ہو دی تھی لگ ایک گل میں اے ہوں اختیارات مصطفیٰ پاک دا بڑا عظیم مضمون لیکن میں بڑی عظیم جھلکان دیتی ایک گل سادی بھی کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہ ویک بیٹا جی میں تو انہوں زبا کر رہے اللہ تو آڈی ساڈی بچے گھر والے بانیان بھائی عمر کرنے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں ویک میں زبا کر رہے بیٹا جی تو آڈا کی خیال بلا تشبیح صرف سمجھان واسطے آپ نے فرمایا میں تین کو رہے زبا کر رہے آج دا کوئی پوتر ہو ہے تا کہ بابا جی کون دے خواب اے لانت بھیج فیس بوک تے غیرت مد بن کے جی یہ فیس بوک تے غلیظ پروگرام ویک ویک کے شادی تک تو ان یہ ختم ہو جامیں کی شادی شادی کریں گا چیستی کہند ہے جوانی پاک کر مدینہ آلہ راضی سا نیلی چھت آلہ آج میں صرف جھول لی آڈ کے تو آڈے کل جوانی دی پاکیز دی خیرات مگ لو فران دی یاری چھوڑ دے تیری امی رات نو بسترے تے مسلح تے بیٹھ کے دعا مگ دیئے کہ یا اللہ میرا بیٹا گندے آن دے نار رل گیا انہو بچا لے تے تو ماں دا کلیجہ نن ڈال لے چوپ پندے شرابیاں دی یاری حضور دے غلام دا کام نہیں دا صاحب کی بلا حدیث فرمان ان میں پڑ دیں کلیجہ تھڑ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا انہا حب الخلائق الاللہ شاب الحدیث السن فی صورت حسنت جعل حسنہ و شباب فی تات اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما ساری مخلوق اللہ نو جوان پسند چڑ دی جوان نی راج کے سونا لیکن جوان نی حسن رب رسول دی یاد دے اندر جس جوان دی سوسیٹی پاک ہے میں دی عظمت نو سلام پہ میں تا اگلے دن لاہور چاچ نواز شریف نو یہ آکھ آکھ میں آکھ ملک بچامن آئی تجیڑا یونی ورستی تے کال جان دی آگ پٹرول رلائی آگ وکھری کر پٹرول اتوان سمجھ نہیں آنی تجیز سبان اللہ آئی آگ تے پٹرول رل انتحق دو ایر انہ پھد دینے کی میں ہو سکتے ایک ساتھی ہو آدھ دو ہاں پاس پہ لگی کھڑی ہے میں عدیث پڑھ دیا سونی آئے عدیث رو دی غزائے امام الانبی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سرکار فرمان دین حیات ایمان پسچ بھائی نے ایمان نہ رہا تا حیات نہیں رہ نہیں رہ رہ ایمان 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 صاحب گبلہ انشاءاللہ محفل قبول میں پہلے عز گیتے سعداد دی برکت نال قبول ایک اور حدیث پڑھ دیا امام علیہ السلام فرمان دین لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلب ولا يستقیم قلب عبد حتی يستقیم لسان قبل علیہ السلام نے فرمایا ایمان صدہ کرنے تا دل صدہ کرو دل صدہ کرنے تا زبان صدیق ان تو اڈے تے فیصل ہے حسان بزر کہن دین جیدی زبان پاک گفتگو پاک انشاءاللہ او دا کردار بھی پاک تیجے زبان گندی ہے تو ممکن کردار بھی گند ہو ایمان شہزاد انہو جولی اڈی گفتگو پاک کرو تا کہ تو اڈے کردار کوئی شک نہ کر لیکن میں علمی گفتگو دو گلہ علمی رہن دی انہو کہ قرآن میرے عزت والے رسول دی گفتگو ہے قول ہے کوئی دنیا دا ملن چشتی دا جواب دے کیا قرآن دے نور ہونے شک کوئی نہیں مولی جی قرآن نور ہے اللہ فرمان دا قرآن میرے معبوب دا قول تے گفتگو ہے یہ دا بولنا نور ہے تیرے پیونو بھی میرا تجربہ ہے کہ دیاتی لوگ شیر و شاری زیادہ سن دیں حدیث تھوڑی ہیں لیکن اچھا سا گئی ہے کہ حدیث سان تے خوش ہو اور الحمدللہ ایمان دے زندہ اندھی علامت ہے مولی جی جی بولنا نور ہے بولنے والا بھی نور علا لیکن میں جی گل کر رہا اسماعیل علیہ السلام نے ابجی دے خواب دا کی جواب دیتا قَالَ يَابَتِ فَعَلْمَاتُ مَرْ سَتَجِ دُنِي انشاءاللہ مِن الصَّبِرِينَ ابجی تُسی یہ نخواب کہو تا کہو میں نخواب نہیں کہن دا تُسی نبی ہو اور نبی دا خواب شیطانی نہیں ہون دا رحمانی ہون دا تو اڈا خواب وحی الہی رب دا حکم تُسی چھوڑی رکھ دے چھوڑی چلے نہ چلے اسماعیل دی گردن نہیں ہلے او نوجوانوں میں تو اڈے کل خیرات منگ رہے ہیں یار دی شادی ہوئے ازارہ روپے لٹا دے گڑی وی کریتے کرنے وی ازار روپے اویلہ سٹنے کنجریاں واسطے نٹا واسطے پیو شوگر مریض انہیں سو روپے دے بابا جی پتہ شوگر دا دوائی دا لے لے یار دی شادی تے ہزارہ پیو انہو پائن سو دوائی دنو دین دا پٹڑی تو لٹ تھنو یار نراز ہو تو بس زیادہ نراز ہو تو ماں پیو دی خدمت کر سو اور کو گھاٹے اللہ سعودہ تا نہیں واد دے اللہ سو اور قسم خدا دی اسے دے ریس کے رب برکت پاندہ ماں پیو دی خدمت کر ایک من کہ سید آمین تُس اٹھ کھڑے آل ماند تُس اٹھ کھڑے سید رکھ دی اے جھکنا جی شیر کہنا جھکیا کرو میں کہ مولی جی تو آڈے پر لے کاخ نہیں رہن دا کیوں میں کہ سو دی امام قدم چم یقین کرے جنہ دی چو کھڑ چو ملے مولی جی امی ستی پہ ہی ہوئے تی تی قدم چم نے ان کی کرو گے مولی جی بیبے نو جھکنا شرک نہیں تا سید نو جھکنا کی ہوس ظاہر ماں لیٹی ہو یہ تی انو چم من واسط قدم نو چھکنا تا پہنے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے ارز کی تاب بجی تس انو خواب کہو تا کہو میں انو خواب نہیں کہن دا اللہ دی وحی ہے اور اللہ پاک فرمان دا قد صدقت الرؤیاء نہیں پڑھ دیں قرآن ٹھار جائے کلے بین حال فرمان دا فلم اس لما وطلعو للجبین ونا دینا ہو ای یا عبراہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان قرآن روح دی غزہ شیر و شاری تو ہو کرے جیدہ قرآن دیس نہ ہو اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل تو خواب سچا کر وکھایا بندے بڑے دناؤ فیصلہ تو آڈے کل میں کرانے اور زندگی بھرچا ساویگی کوئی مولوی تو آڈے سامنے کھڑا نہیں ہو سگے گا دو لمبر کیا اگر کوئی ملہ خواب وے کے بیٹے نو زبا کرے قاتل ہے اللہ دے نبی نے چھوری رکھی راب فرما دے خواب سچا کی تائی فیصلہ تسی کرو مولی جی تسی زبا کرو تسی قاتل ہو اللہ دے نبی زبا کرے راب فرما دے خواب سچا ہے مولی جی یہ تو آڈے نیند نیند برابر نہیں مولی جی تو آڈا خواب نبی دے خواب دے برابر نہیں تو آڈا بوتھا نبی دی جتی دے مٹی دے برابر بھی کدے نہیں زندہ برابر زندہ برابر زندہ برابر زندہ زندہ برابر صاحب بریکھ لو میں پندرہ میٹھ پھر اٹھے لگیا گھنٹے تو بھی اتنا ٹیم میں آیتا ہی کتھے نہیں دیتا لیکن تو آڈا زہو کھائی چاہتا سوا گھنٹہ لائکے دو آواز آئیے بھے لگے رہو مول پہ گیا ساڈی تقریر توجہ ہے چلو ٹھیک بابا جی نے جوان دی لاج رکھ لئیے چنگ کام لگے رہو چلو اللہ تو آڈیا میرے جھول لیا پر سکھن یال واقع دی آئی لیکن میں سوا گھنٹہ لائچکا تو میں صبح بھی تین چار لگ صاحب کی بلا ڈاکٹر شیر عبار صاحب آپ نے الحمدلللہ پندرہ مہین دی محفر رکھی اللہ تو آڈی ساڈی فقیر بچے گھر والے چھوٹا چشتی سونا ڈاکٹر آجی خدر یا صاحب تسو سارے اللہ کرے آپ پہ سارے جیند روی انشاء اللہ پندرہ مہین آمان گا اس سکھنے آلہ واقع آئی تو پھر اگے مضمون ایت ہوئی حضور دیکھ آرہ تھا آرہ او پرا پکی تو پرا شیطان کھلوتا آدھا چشتی لالا زور جی مہین فجر دی بھی پڑھ آن شیطان جتنا یا تو سین تھوڑے بولیں جتنا تو خبیص خان کعب شریف مناد اندر پتھر مار رہے اٹا مار رہے روڑے مار رہے یوتیاں مار شیطان بینیاد فرماتا ان الشیطان لکم عدو مبین اللہ فرماتا شیطان تھوڑا کھلا دشمن اس بے ایمان کو بچ جاؤ اللہ حضورت غلامانو میرے سمیت شیطان دے حملے تو بچاوے انشاءاللہ میں وعدہ کرنا جی میں وعدہ کی تا سنا ایک ولیہ دی گال سنائی دے اے واقعہ وہ ذرا لمبا ہو جانا ہے اوہ حیدرہ مقررانہ سادے اندازہ میں سچے موتی قرآن حدیث پیش کر چکا پھر اوہ قرآن حدیث اے میں ماما بینا نظر نیاد دے رہا ہوں کسے نے کیا مائی رابعہ بس رہی بڑی نیک بن گئی پر کوئی عورت نبی تا نہیں ہوئی آپ نے فرمایا سن لے عورت نبی نہیں ہوئی عورت نبیاں ماما تے ہوئی اے قدیس پھر ماما بینا نو دعا لین وست صحابیات حضور دیکھ کٹھیوں ہوکی آئی کملی والے صلی اللہ تیرے جڑے مرد غلام نے جہاد کر دن شہید ہو گئے پھر شادہ درجہ واپس آویں تا غازی اسہاں عورت جہاد تا نہیں کر سکت نبی پاک علیہ سلام نے فرمایا جڑا تُس امور خانہ داری کر دیو جارو دین دیو کپڑے دون دیو بچے تربیت کر دیو تو آنو گھار بیٹھیں رب جہاد دا سوا بتا انہیں جیڑی ماں بین گاند کٹھا کار کڑا کٹ درواز دی چوک کٹ رکھے چاہ فقہ نے چنگ نہیں آتے میری اممہ میری دی میری بین ایک تا اپنی بیٹیا دی تا حار دا خیال رکھو کیونکہ پیو اس مسلح نہیں آسکتا اماند آئی کام میں بچی نو طہار دے مسائل سکھا چلو بارک ماہ رابعہ بس رہی پاک نماز پڑھ رہی تاجد اللہ تو اڑی ساڑی فقیر سب دی فازد کر چور آگیا چور ماہ نماز نو جوڑی رہی اس چنگی تلاشی کیتی کوئی شای اللہ دی جی خالی جا رہے آئی نا ماہ نے تاجد سلام پھیر کے فرمایا کوئی شای اللہ دی آئی محلوم اللہ دے ولی تا چور نو خالی نہیں وہ بھی پچھا پر کھلوتا ہو ماہ کوئی شای ہو آت لب آت تو میرے تو بھی گئی گزری ماہ ان تا کھوٹا پیسہ ہی نہیں لگ دا ماہ صاحب فرما موڑی ان کار بھئی تو وضو کر دو نفل پڑ یہ خزانہ میں لکا رہا کیا میں پتہ میں خزانہ چام نہیں تو نفل جوڑ چوڑتے پھر وضو ایک ہی لگے ان تک کی بھائی جناز بغیر وضو دے ٹھوکی کھلو تیری جناز نا بعض علماء نے لکھے بغیر طہارت دے نماز پڑھنا کفر دے قریب کر جناز تو بھی شک رہ جا لیکن بغیر وضو دے رل بعد علی دعا ہے چھے رل جا ان تو رل کھلو نا جو اگلی میرے پہ دے جناز نا وضو نال رل توجہ ہے تو آج میں نہیں آدھا اس طرح توجہ میں کر آپ جو چوڑ آکھ چلو رات تک خالی نہیں جان دی وہ وضو کر کے نفن انہوں جوڑ گیا مائی دوسرے کمرج بن کے اپنا سر رب دی بارگاج سجد رکھ کے کیا بین آزا میرے دروازے مائی کوئی روپی شفی چاہ کے آئی دو نفل پاڑ کے موڑ نفل جوڑ گیا موڑ جس لئے دا پاڑ لئے مائی فرمائے باس سی کرتے انہوں دو آکھ آن دا ٹھوکی کبھ مائی ان روپی دی لو نئی نورانی دار جوڑ دی تی درد آلام درد آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے کملی والے ہم تو تیری نگاہوں کو دعا دے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے بھائی عمر یاد مبارک ہو بھی چاہ سا گئی قیامت میں مولا کہیں یہ شفی یہ امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم دروڑوں دروڑوں سلام ہونے کا ہے کرم ہم پہ سلطان دیں تم بے ہر دم کرو اڑوں دروڑ دو سلام سلام اس پر اور سلام سلام اس پر دیکھیں 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 اے خدا اے خدا اے خدا کے لڑنے پیارے رسول کے سلام آج زانا ہو محلے اپلس کے دیویے تھے جیز حالتہ لے کے انہوں نے ایک دلی فوشہ دو بچے مشفاہ تانگستی انہ دے مرتبے بلاندوں الہی تواصل کریم اشکلات تقیل محمد علیہ السلام ساہل یا الہی اللہ سعجم بھی حرمات سید البراد ساہل لا الہی لڑا